اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے پہلے والخاصتان عرفیتا لا دائمتا فی البعض والبیان فی الکل ان نقیز العکس مع الاصل ینتج المحال ولا عکس للبواقی بالنقض بھئی گزشتہ سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ خاصتان جو ہیں ان کا عکس جو ہے حینیہ لا دائمہ آتا ہے حینیہ لا دائمہ اور خاصتان جو ہیں اس سے مراد جو ہیں عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ ہیں اور مشروطہ خاصہ کسے کہتے تھے وہی مشروطہ عامہ جب وہ مقید ہو جائے لا دوام کے ساتھ تو وہ مشروطہ خاصہ کہلاتا ہے اور اسی طرح وہی عرفیہ عامہ جب وہ مقید ہو جائے لا دوام کے ساتھ تو وہ عرفیہ خاصہ کہلاتا ہے تو دونوں خاصتان یعنی عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ ان کے اندر مشروطہ عامہ بھی آ گئے اور اور عرفیہ عامہ بھی اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کا عکس جو ہے وہ حینیہ متلقہ آتا ہے کیا آتا ہے گویا خاصتان کے اندر دو جز ہو گئے اول جز ان کا یا عرفیہ عامہ ہے یا مشروطہ عامہ اور ان کا عکس تو حینیہ متلقہ آتا ہے تو پہلے جز کا عکس حینیہ متلقہ آتا ہے یہ تو ثابت ہو چکا ہے البتہ انہی خاصتان کا دوسرا جز کیا تھا لا دوام کیا تھا لا دوام اس لا دوام کا عکس جو ہے وہ حینیہ متلقہ کا لا دوام آتا ہے یہ ثابت کرنا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چنانچہ اس کیلئے میں نے پھر آپ کو عکس بھی لکھوایا اور صورتیں بنوائیں اور دلیل خلف سے ثابت کیا کہ خاصتان کا عکس کیا آتا ہے حینیہ لا دائمہ آتا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جو وقتیتان وجودیتان اور متلقہ عامہ یہ جو پانچ موجہات ہیں ان کا عکس متلقہ عامہ آتا ہے اس کی بھی سب کی میں نے مثالیں آپ کو لکھوائیں اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وقتیتان سے مراد وہ مرکب وقتیتان ہیں بھئی یعنی وقتیہ اور منتشرہ وقتیہ اور منتشرہ ایک بسائد کے اندر بھی وقتیتان آئے تھے لیکن وہ تھا وقتیہ متلقہ اور منتشرہ متلقہ ان کی بات نہیں کی چونکہ وہ غیر مشہور ہیں ان کو اس لیے تر کر دیا اور میں نے شارح کی عبارت بھی آپ کو دکھائی تھی جہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے سب کی نقیزیں ذکر کر دیں لیکن وقتیہ متلقہ کی نقیز بھی ذکر نہیں کی اور منتشرہ متلقہ کی نقیز بھی ذکر نہیں کی اور وہاں انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ آگے عکسوں کی بحث آ رہی ہے اور وہاں ان کے ساتھ کسی غرص کا تعلق نہیں تو معلوم ہوا یہ جو وقتیتان ہیں اس سے مراد وہ مرکب ہیں یعنی وقتیہ اور منتشرہ اور وجودیتان سے کیا مراد ہے وہی متلقہ عامہ وہ کبھی مقید ہوتا ہے لا دوام کے ساتھ کبھی لا ضرور جب متلقہ عامہ مقید ہو لا دوام کے ساتھ تو وہ وجودیہ لا دائمہ کہلاتا ہے اور وہی متلقہ عامہ جب مقید ہو لا ضرورت کے ساتھ تو وہ وجودیہ لا ضروریہ کہلاتا ہے تو دونوں وقتیہ جو ہیں اور دونوں وجودیہ اور متلقہ عامہ ان کا عکس متلقہ عامہ آتا ہے اور آگے بتلایا تھا وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنَ جو دو ممکنہ ہیں یعنی ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ ان کا عکس نہیں آتا اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو شرعہ میں تفصیل بیان کی تھی کہ دراصل اس ممکنہ تین کے عکس میں فارابی اور شیخ بو علی سینہ کا اختلاف ہے فارابی کے نزدیک ممکنہ تین کا عکس آ سکتا ہے جبکہ شیخ کے نزدیک ممکنہ تین کا عکس نہیں آتا ممکنہ تین کا عکس وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ یہ جو قضیہ کا موضوع ہوتا ہے یعنی جو قضیہ میں جو موضوع ذکر ہوتا ہے یعنی یہ جو وصف عنوانی ہے یہ وصف عنوانی صادق آتا ہے ذات موضوع پر میں نے کہا تو یہ کاتب صادق آیا کس پر جو کاتب کی ذات ہے اس پر لفظ کاتب صادق آیا کس پر ذات کاتب پر تو ذات موضوع کو جس لفظ سے ذکر کیا جائے اس کو عنوان موضوع اور اسی طرح وصف موضوع اور اسی طرح وصف عنوانی کہتے ہیں تو یہ وصف عنوانی جو ہے یہ صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر کل کاتب متحرک الاصابع میں نے لفظ کیا ذکر کیا کاتب یہ ہے وصف عنوانی یعنی یہ لفظ جو ہے اور جس پر صادق آیا وہ کیا ہے وہ ذات موضوع تو یہ جو وصف عنوانی صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر تو شیخ بو علی سینہ فرماتے ہیں کہ یہ بالفعل ہوتا ہے یہ جو وصف عنوانی کا صادق آنا ہے ذات موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے یعنی اس سے مراد وہ ذات ہے جو بالفعل کاتب ہے جو بالفعل کیا ہے کاتب جبکہ فرابی کے نزدیک یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے ذات موضوع پر یہ بالامکان ہوتا ہے تو کل کاتبین جو ذکر کیا تو اس سے ہر وہ کاتب نہیں مراد جو بالفعل کاتب ہو بلکہ وہ مراد ہے جس کا کاتب ہوننا ممکن ہے تو یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر یہ فرابی کے نزدیک بالامکان ہوتا ہے اور شیخ بو علی سینہ کے نزدیک یہ بالفعل ہوتا ہے لہذا فرابی کے مذہب کے مطابق تو عکس آ جائے گا ممکنتین کا کس طرح مثلا میں کہتا ہوں کلو جا با بل امکانی ہر جا جو ہے وہ با ہے بل امکان یعنی ہر جا کا با ہونا ممکن ہے توجہ ہے کلو جا با بل امکان ہر جا کا با ہونا ممکن ہے اور یہ جو جا ذکر ہوا کلو جا اس سے بھی کیا مراد ہے جس پر جا صادق آئے بل امکان کلو جا با موضوع کیا جا محمول کیا با تو محمول کے ساتھ تو بل امکان لفظوں میں لگا ہوا ہے مانہ ہوا یہ ممکن عامہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہر جا کا با ہونا ممکن ہے یہ جیسے یوں کہو ہر انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر جا کا با ہونا ممکن ہے تو با کا جو حمل ہو رہا ہے جا پر وہ تو امکان ساتھ واضح لفظوں میں ذکر ہے لیکن یہ جو جا ذکر ہوا جا سے کیا مراد ہے ذات جا جا سے کیا مراد ہے تو یہ جو جا صادق آ رہا ہے ذات جا پر یہ بھی بل امکان ہے فارابی کے نزدی تو گویا یوں بن گیا کلام ہر وہ چیز جس پر جا کا صادق آنا ممکن ہے اس پر با کا صادق آنا بھی ممکن ہے اور اس کا عقص تیار کرو موجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے تو با کو جا کی جگہ لے جاؤ اور جا کو با کی جگہ لے آؤ تو کیا بنے گا بعضو با جا بل امکان اب ترجمہ کیا ہوگا فارابی کے مذہب کے مطابق ہر وہ چیز جس پر با کا صادق آنا ممکن ہے اس پر جا کا صادق آنا بھی ممکن ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھو فارابی کے مذہب کے مطابق عقص آرام سے نکل آیا لیکن شیخ کے مذہب کے مطابق عقص نہیں نکلتا ممکنہ عامہ کا کیونکہ شیخ کا مذہب کیا ہے کہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے تو توجہ ہے تو با کا حمل جو جا پر ہے وہ تو بالامکان ہے لفظوں میں ذکر ہے لیکن خود جا جو صادق آ رہا ہے کس پر کل جا با بالامکانی جا موضوع ہے نا وصف موضوع ہے اور وصف موضوع کس پر صادق آتا ہے ذات تو یہ جو جا ذکر ہوا یہ صادق آیا کس پر ذات موضوع پر شیخ کے نزدیک یہ بالفعل ہے یعنی ہر وہ چیز یوں ترجمہ ہوگا ہر وہ چیز جس پر جا بالفعل صادق ہے اس پر با بالامکان صادق ہے یعنی اس پر با کا صادق ہونا ممکن ہے اور اس کا عقس نکالیں اب دیکھو با کا صادق آنا وہ بالامکان ذکر ہو رہا ہے با کا صادق آنا اور جا کا صادق آنا کیا ذکر ہو رہا ہے بالفعل تو اب ذرا اس کا عقس نکالیں بعض با جا بالامکان بعض با جا بالامکان تو کیا بن جائے گا کہ بعض وہ چیزیں جن پر با بالفعل صادق ہے ان پر جا کا صادقانہ ممکن ہے حالانکہ یہ درست نہیں بنتا اصل کے اندر با کا صادقانہ بل امکان تھا اور عکس کے اندر با کا صادقانہ بلفیل ہو گیا یہ تو درست نہیں ہے بھئی اور پھر اس کی مثال بھی انہوں نے دی تھی مثلا زید جو ہے وہ صرف گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے یا صرف ایک گھوڑا ہے اس پر سوار ہوتا ہے تو زید کا مرکوب بلفیل کیا ہے گھوڑا ہے زید کا مرکوب صرف کیا ہے زید بلفیل صرف گھوڑے پر سوار ہوتا ہے لیکن زید کا گدے پر سوار ہونا بھی تو ممکن ہے زید کا گدے پر سوار ہونا بھی ممکن ہے تو اس کیلئے انہوں نے کیا قضیہ بنایا تھا کہ ہر حیمار جو ہے زید کی سواری ہونا ممکن ہے ہر گدے کا زید کی سواری ہونا ممکن ہے تو ہر گدہ ذکر ہوا موضوع کے اندر اور شیخ کے مذہب کے مطابق بھی گدے سے مراد کیا ہے ذاتِ گدہ اور یہ جو حیمار صادق آ رہا ہے ذاتِ حیمار پر یہ کیا ہے بلفیل ہے یعنی ہر وہ چیز جس پر حیمار بلفیل صادق آ رہا ہے وہ زید کی سواری بن سکتی ہے ہر وہ چیز جس پر حیمار بلفیل یعنی واقعے کے اندر جو گدے ہیں وہ زید کی سواری بن سکتے ہیں اور یہ قضیہ بلکل ٹھیک ہے زید تو گھوڑوں پر سواری کرتا ہے لیکن جو بھی گدہ ہے اس پر سوار ہونا ممکن ہے یا نہیں انہوں نے بھی یہی بیان کیا لیکن اس کے عکس میں اب خرابی لازم آئے گی کیا کہ اس کا عکس کیا نکلے گا کہ بعض وہ جو زید کی سواریاں ہیں وہ حیمار ہیں بالامکان اصل کیا تھا کل حیمار مرکوب زیدن بالامکانی ہر وہ چیز جو حیمار ہے مرکوب زیدن وہ زید کی سواری ہے بالامکان بالامکان تو حیمار تھا موضوع اور مرکوب زید کیا تھا محمول تھا اب جگہ بدل دی عکس کے اندر اور یہ مجیبہ کلیہ ہے اب آپ مجیبہ جزیہ بنائیے بعض وہ جو مرکوب زید ہیں وہ حیمار ہیں بالامکان بعض وہ جو مرکوب زید ہیں وہ حیمار ہیں بالامکان اور مرکوب زید سے شیخ کے مذہب کے مطابق جن کا مرکوب ہونا ممکن ہے جو بالفعل ہیں جو بالفعل ہیں تو ترمائے ہو گیا بعض وہ جو زید کے مرکوب بالفعل ہیں ان کا گدہ ہونا ممکن ہے ان کا گدہ ہونا ممکن ہے اور زید کا مرکوب بالفعل گدہ ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے اور گھوڑے کا گدہ ہونا ممکن ہے گھوڑا تو گھوڑا ہے اور گدہ تو گدہ ہے جو گھوڑا ہے وہ گدہ نہیں ہو سکتا اور جو گدہ ہے وہ گھوڑا ترجمہ تو یوں ہو گیا وہ جو زید کا بالفعل مرکوب زید کی بالفعل جو سواری ہے اور وہ تو کون ہے گھوڑا اور اس کا گدہ ہونا ممکن ہے بھئی گھوڑے کا گدہ ہونا ممکن ہے نہیں تو یہ خرابی لازم آئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد سوالب کا عکس بیان کرنا شروع کیا تھا کہ جو موجہات سالبہ ہیں بھئی اور بتلایا تھا کہ ان میں سے جو دائمتان ہیں یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ان کا عکس دائمہ مطلقہ آتا ہے اور جو عامتان ہیں ان کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے عامتان کون مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان کا عکس کیا آتا ہے عرفیہ عامہ آتا ہے مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت وصفی اور عرفیہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے دوا میں وصفی ذکر ہوتا ہے اب آئیے آج کے سبق پر بھئی مطن دیکھئے پہلے کہتے ہیں وَالْخَاسَتَانِ عُرْفِيَّةً لَا دَائِمَةً فِي الْبَعْزِ اور جو دو خاصہ ہیں یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کا عقص جو ہے عرفیتن لَا دَائِمَةً فِي الْبَعْزِ آتا ہے جو دو خاصتان ہیں ان کا عقص کیا آتا ہے عرفیہ لَا دَائِمَةً فِي الْبَعْز لَا دَائِمَةً فِي الْبَعْزِ سے کیا مراد ہے بھئی دیکھئے لا دائمہ سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف آپ پڑھ چکے ہیں لا دائمہ وہی لا دوام ہے اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف جانب مخالف ضروری نہیں لا ضرورت تو وہ کس میں ہوتا ہے ممکنہ عامہ میں ہوتا ہے اور یہ جو لا دائمہ ہے اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف تو لا دائمہ فی البعض سے مراد توجہ سے انہوں نے کہا یہ جو دو خاصہ ہیں یعنی عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ ان کا عکس جو ہے عرفیہ لا دائمہ فی البعض آتا ہے یعنی ایسا عرفیہ عامہ جو مقید ہو کس کے ساتھ لا دائمہ فی البعض کے ساتھ کس کے ساتھ اور لا دائمہ کی ذریعہ اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور وہ مطلقہ عامہ فی البعض ہونا چاہیے یعنی کل میں نہیں کل میں یعنی جزیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یعنی موجیبہ جزیہ مطلقہ عامہ موجیبہ جزیہ تو یہ جو لا دائمہ آیا لا دائمہ فی البعض اس کے ذریعہ اشارہ ہے کس کی طرف ایسا مطلقہ عامہ جو جزیہ ہو جو جزیہ اور موجیبہ ہو موجیبہ کیوں ہو کیونکہ سالبہ کا بیان چل رہا ہے سوائے موجہات سالبہ کا اور موجہات سالبہ کے ساتھ جب لا دائمہ آئے گا تو ہم جب وہ قضیہ بناتے تھے لا دائمہ کو کھولتے تھے تو مطلقہ عامہ بناتے تھے اس میں کمیت کو برقرار رکھتے تھے اگر وہ جو قضیہ ساتھ جڑا ہوا ہے اگر وہ کلیہ ہوتا تھا تو لا دائمہ بھی کیسا نکالتے تھے کلیہ اگر وہ جوزیہ ہوتا تھا تو یہ لا دائمہ بھی کیسا بناتے جوزیہ بناتے تھے موضوع نہیں بدلنا موضوع کو وہی رکھنا ہے البتہ اگر پہلا موجیبہ ہوتا تھا تو اس کو سالبہ یعنی کیفیت بدلتے تھے اور اگر وہ سالبہ ہو تو یہ موجیبہ تو یہ سوالب کا بیان چل رہا ہے لہٰذا جو آگے لا دائمہ آئے گا وہ موجیبہ ہوگا سالبہ ہوگا وہ موجیبہ کیونکہ ماں قبل کا قضیہ کیا سالبہ تو آگے لا دائمہ کیا نکلے گا موجیبہ اور موجیبہ فی البعض ہونا چاہیے کیا معنی موجیبہ فی الکل نہیں معلوم ہوا موجیبہ جوزیہ ہونا چاہیے تو لا دائمہ فی البعض کی ذریعے اشارہ ہوا کس کی طرف مطلقہ عامہ موجیبہ جوزیہ کی طرف مطلقہ عامہ موجیبہ جوزیہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی اب یہ کیسے ہوگا لکھئے بھئی یہ عکس لکھ دیجئے پھر شرعہ میں بھی وہ بیان کریں گے بھئی بلکہ پہلے سمجھ لو ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے پہلے سمجھ لو پھر میں آپ کو قیاس لکھواتا ہوں اس کا دیکھو خاصتین کے عکس کی بات چال رہی ہے کس کی اور خاصتین کے اندر کیا کیا ہوئے مشروطہ خاصہ ہو تو اس کے ساتھ کیا لازم مشروطہ عاما لازم اس کے اندر اور عرفیہ خاصہ کے اندر کون ہوتا ہے عرفیہ عاما البتہ یہ دونوں مقید ہوتے ہیں کس کے ساتھ لا دوام توجہ ہے وہی عرفیہ عاما مقید ہوا لا دوام کے ساتھ تو وہ کیا بن گیا عرفیہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ مقید ہوا لا دوام کے ساتھ تو وہ کیا بن گیا مشروطہ خاصہ معلوم ہوا مشروطہ خاصہ ہو تو اس کے ساتھ مشروطہ عامہ لازم ہے اس کے اندر آئے گا اور عرفیہ خاصہ کے ساتھ عرفیہ عامہ لازم ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہ جو خاصتین ہیں ان کے ساتھ عامتین لازم ہیں توجہ ہے جب گویا ان دونوں کا ایک ایک جز عامتین آئے گا اور عامتین کا عکس کیا آتا ہے ابھی بیان کیا تھا پیچھے والعامتانی عرفیتن عامتن مطن میں آیا تھا عامتین کا عکس کیا آتا ہے عرفیہ عامہ معلوم ہوا یہ جو خاصتین ہیں ان کا عکس عرفیہ عامہ آئے گا پہلے جوز کا عکس ان کے پہلے جوز کا عکس عرفیہ عامہ آئے گا لیکن یہ خاصتین میں لا دوام کی قید بھی ہے اس لا دوام کا عکس کیا آئے گا تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو عرفیہ عامہ کا لا دوام ہے فی البعض وہ آئے گا اس کا عقص خاصتین میں کون کون ہیں عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ لیکن یہ مقید ہیں کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو یہ جو مشروطہ عامہ ہے اور عرفیہ عامہ ان دونوں کا عقص کیا آتا ہے یہ تو پہلے بیان ہو چکا کیا عقص آتا ہے عرفیہ عامہ وہ تو پہلے جو اس کا عقص تو عرفیہ عامہ آئے گا مطن میں آپ کو بتا چکے ہیں اور کل کے سبق میں آپ قیاس بھی نکال چکے ہیں تو البتہ ایک جز رہ گیا خاصتین کا کہ وہ مقید تھے کس کے ساتھ لا دوام اس لا دوام کا عقص کیا آئے گا تو انہوں نے بتلا دیا کہ اس کا عقص کیا آئے گا وہی جو عرفیہ عامہ ہے اس کا لا دوام فی البعض آئے گا لا دوام فی البعض یعنی ایسا مطلقہ عامہ جو مجیبہ جو زیہ ہوگا بعد سمجھ میں آگئی اب لکھئے بھئے آگئے قیاس پورا لکھ لیجئے یہاں سمجھ لیں گے پھر شرعہ میں سمجھنا آسان ہوگا اوپر لکھئے بھئی تنعکس الخاصتانی تنعکس الخاصتانی وہی مطن کی عبارت لکھنی ہے بس تنعکس شروع میں ساتھ جوڑ دیں تنعکس الخاصتانی عرفیتا لا دائمتا فی البعض تنعکس الخاصتانی عرفیتا لا دائمتا فی البعض لکھ لیا اسی کے آگئے بین القوسین لکھ لیں یہ جو آپ نے لکھا لا دائمہ فی البعض اس سے کیا مراد ہے میں نے کیا بتایا مطلق عاما موجبا جزئیہ یہ اسی کے آگئے بین القوسین لکھ لیں بھئی بریکٹ میں لکھ لیں ای ای مطلقت عامت موجبت جزئیت ای مطلقت عامت موجبت جزئیت لکھ لیا آگے لکھئے بھئی نیچے الاصلو الاصلو اور آگے دو نقطے لگائیے الاصلو دو نقطے لگائیے لکھئے بھئی کون سے موجبات چل رہے ہیں موجبا یا سالبا سالبا چل رہے ہیں سالبا لکھئے بھئی الاصلو لَا شَيْئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِي لَا شَيْئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِي لَا شَيْئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِي بِضْضَرُورَتِ اَوْ بِدْدَوَامِ بِضْضَرُورَتِ اَوْ بِدْدَوَامِ مَادَامَ كَاتِبًا مَادَامَ كَاتِبًا مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا لَا دَائِمًا یہ لَا دَائِمًا کے ساتھ بھی مقید کرو اس کو لَا دَائِمًا لکھ لیا؟ لکھ لیا جی اس میں دو قیدیں ہیں بھئی یہ دو قیدیں کیوں لائے دو جہتیں کیوں لائے کیونکہ دونوں کی مثال ہے مشروطہ خاصہ کی بھی اور عرفیہ خاصہ کی بھی مشروطہ خاصہ میں بے ضرورت ہوتا ہے اور عرفیہ خاصہ میں بے دوام تو دونوں قیدیں ذکر کر دیں ایک ہی مثال دونوں کی بن جائے گی تو دوبارہ نئے سرے سے قیاس بنانے کی ضرورت نہیں اصل کیا لکھا لاشی من القاتب بساکن الاصابع بضرورت اور بدوام مادام قاتبا لا دائمن اب اس لا دائمن کو بھی ہم نے کھولنا ہے آگے لکھیں ای حرف تفسیر ہے اب ہم یہ لا دائمن کو کھولنے لگے ہیں یہ جو اصل میں ہے جی کیا بنے گا پہلے مجھے بتائیے لا دائمن سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور یہ مطلقہ عامہ کیسا ہوتا ہے کمیت میں ما قبل کے مطابق ہوتا ہے البتہ کیفیت میں اس کے مخالف وہ مجیبہ ہو تو یہ سالبہ اور وہ سالبہ ہو تو یہ مجیبہ تو اب ہم نے لا دائمن سے مطلقہ عامہ نکالنا ہے لیکن وہ کیسا ہوگا مجیبہ ہوگا اور یہ کلیہ ہے تو وہ بھی کیا ہوگا کلیہ تو ہم نے مجیبہ کلیہ بنانا ہے بھئی مجیبہ کلیہ بنائیے بھئی لا دائمن کے آگے لکھیں ای مجیبہ کلیہ بنائیے بھئی موضوع کو موضوع کی جگہ رکھیں محمول کو محمول کی جگہ رکھیں کیونکہ عکس نہیں بنا رہے ہم عکس میں جگہ بدلتے ہیں شابش کل لکاتب ساکن الاصابعی کل لکاتب ساکن الاصابعی بالفعل 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 لگائیں کیونکہ مطلقہ عامہ ہے لکھ لیا کل لکاتب ساکن الاصابعی بالفعلی تو اصل پورا کیا بن گیا لا دائمن کو کھولنے کے بعد لا شیئ من القاتب بساکن الاصابعی بضرورتی اور بدوامی مدام کاتبا لا دائمن اے کل لکاتب ساکن الاصابعی بالفعلی اس کا اب عکس ہم نکالیں گے نیچے لکھئے بھئی عکس الاصلی عکس الاصلی عکس میں کیا کرتے ہیں موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ اور نیس یہ موجبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا سالبہ کلیہ ہی آئے گا تو موضوع اور محمول کی جگہ بدلیں اور سالبہ کلیہ بنائیے بھئی بنائیے عکس الاصل لکھے آگے سالبہ کلیہ عکس بنائیے بھئی کیا بنے گا ہاں شابش لا شیئہ من ساکن الاصابعی بکاتبن لا شیئہ من ساکن الاصابعی بکاتبن ماداما 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 جی آگے کیا آئے گا جی موضوع آئے گا موضوع ماداما یہاں موضوع کیا ہے ساکن الاصابع ہے ماداما ساکن الاصابعی ماداما ساکن الاصابعی آگے جہت بھی لکھو بھئی جہت کیا آئے گی جہت بتائیے کیا آئے گی اوپر بھی ضرورت او بھی دوام ہے یہاں جہت کیا آئے گی عکس میں توجہ ہے سبق کی طرف کیا آئے گی جہت ابھی تو بتایا بھئی کہ خاصتان کا عکس کیا آتا ہے اورفیہ لا دائما اورفیہ بناو اورفیہ میں کیا آتا ہے بھی دوام کیا آتا ہے بھی دوام تو یہاں لکھ لیں دائیمن لکھ لیں بھئی بھی دوام لکھ لیں یا دائیمن ایک ہی بات ہے دائیمن بھئی دائیمن اچھا اور لا دوام بھی لکھیں ساتھ کیا آئے گا ساتھ کیا عکس تھا بھئی اوپر مطن میں کیا بتایا خاصتان کا عکس کیا آئے گا اورفیہ لا دائما فی البعض تو اس کے ساتھ لکھ لیں لا دائیمن فی البعض لا دائیمن فی البعض عکس الاصل عکس الاصل لکھ لیا کیا لکھا لا شیئ من ساکن الاصابع بکاتب دائیمن ما دام ساکن الاصابع لا دائیمن فی البعض لا دائیمن فی البعض اب اس لا دائیمن فی البعض کو بھی ہم کھولتے ہیں بھئی لا دائیمن فی البعض میں نے بتلایا تھا یہ کیا ہے ہاں اوپر میں نے بین القوسین لکھوایا تھا مطلقہ عاما مجیبا جزیہ مطلقہ عاما مجیبا جزیہ اب بنائیے آپ مجیبا جزیہ بنائیے موضوع کو موضوع رکھیں یہ جس قضیے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اسی سے بنانا ہے موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول رکھیں شابش اے بعض ساکن الاصابعی کاتب بالفعل لکھ لیا یہ دیکھو پورا عکس کیا بنا اصل کا لا دائیمن کو کھولنے کے بعد لا شیئ من ساکن الاصابعی بکاتب دائیمن مادام ساکن الاصابعی لا دائیمن فی البعض اے بعض ساکن الاصابعی کاتب بالفعل لکھ لیا سارا ہمارا دعوی یہ ہے ہمارا دعوی یہ ہے کہ خاصتان کا عکس ایسا عرفیہ عامہ آتا ہے خاصتان کا عکس ایسا عرفیہ عامہ آتا ہے جو مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ لا دائیمن فی البعض مقید ہوتا ہے تو خاصتان کے اندر کیا ہیں عامتان ہیں تو گویا دعوی میں دو چیزیں آ گئیں کہ خاصتان کا عکس عرفیہ عامہ بھی آئے گا اور لا دائیمن فی البعض بھی آئے گا تو عرفیہ عامہ یہ پہلا دعویہ یہ تو ثابت ہم کر چکے کیونکہ خاصتان کے اندر کون موجود عامتان اور عامتان کا عکس کیا آتا ہے عرفیہ عامہ یہ ہم پہلے ثابت کر چکے دوسرا جز رہ گیا کہ جو خاصتان میں لا دوام تھا اس کا عکس کیا آئے گا لا دائیمن فی البعض لا دائیمن فی البعض آئے گا وہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے اگر آپ ہمارا دعویہ نہیں مانیں گے یعنی ہمارا دعویہ کیا ہے کہ جو ہم نے اصل میں لا دوام آیا تھا اس کا عکس جو ہے یہ عکس الاصل کے اندر جو لا دوام آیا ہم نے کھولا کیا عیباز ساکن الاصابع کاتب بالفعل یہ لا دائیمن فی البعض اگر آپ ہمارے اس دعویہ کو نہیں مانتے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا نقیز نکالیں اب اس کی نیچے لکھیں نقیز لا دوام العکسی نقیز لا دوام العکسی اور دو نقطے لگائیے نقیز لا دوام العکسی لکھ لیا یہ کس کی نقیز ہے بتا تو رہا ہوں لا دوام عکس کی نقیز ہے کونسا لا دوام جو کس میں آیا ہے عکس میں آیا ہے یہ لفظ میں نے لکھوائے نقیز لا دوام العکس عکس کا جو لا دوام ہے اس کی نقیز عکس کا لا دوام کیا کھولا تھا آپ نے کیا لکھا تھا اس کی نقیز تیار کیجئے نقیز کیسے بناتے ہیں نقیز کیسے تیار کرتے ہیں تین چیزیں بدل دیتے ہیں کون کون سی کمیت بھی بدلتے ہیں کیفیت بھی بدلتے ہیں اور جہد بھی بدلتے ہیں یہ موجبہ ہے یا سالبہ یہ موجبہ تو آگے ہم سالبہ بنائیں گے یہ جزیہ ہے یا کلیہ یہ جزیہ تو ہم کلیہ بنائیں گے معلوم ہوا سالبہ کلیہ بنانا ہے سالبہ کلیہ بنائیے بھئی سالبہ کلیہ بنائیے ہاں شابش لاشیع من ساکن الاصابع بکاتب لاشیع من ساکن الاصابع بکاتب لکھ لیا لاشیع من ساکن الاصابع بکاتب اور جہد کی بھی نقیز نکالنی ہے آپ نے پڑا تھا مطلقہ عمہ کی نقیز کیا آتی ہے دائمہ مطلقہ بھئی دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں کونسی جہد ہوتی ہے بددوام تو آگے آخر میں لکھ رہے ہیں دائمان بھئی دائمان لاشیع من ساکن الاصابع بکاتب دائمان یہ آگئی نقیز لا دوام عکس کی آگے لکھئے القیاس القیاس دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے آگے لکھئے لا دوام اصل لا دوام اصل وَنَّقِيزِ لَا دَوَامِ عَكْس وَنَّقِيزِ لَا دَوَامِ عَكْس لکھ لیا قیاس ہم کیا کریں گے ادھر دیکھئے بھئی جو اصل ہے اس کا لا دوام لیں گے اور یہ جو لا دوام عکس کی ہم نے نقیز نکالے اس کو لیں گے ان دونوں مقدموں کو ملائیں گے کس کس کو لیں گے میں نے لکھوا دی آپ کو کس کس کو لیں گے لا دوام اصل وَنَّقِيزُ لَا دَوَامِ عَكْس ان دونوں کو لیں گے اب اسے نچلی سطر میں لا دوام اصل اور نقیزِ لا دوام عکس کو لے آئیں بھئی وہ لکھیں لا دوام اصل کیا ہے لا دوام اصل ہاں لکھئے بھئی لا دوام اصل کے نیچے لکھ لیجئے پورا جو لا دوام اصل تھا وہ کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل اور آگے اس کے ساتھ وَو لکھیں اور پھر لا دوام عکس کی نقیز لکھ دیں وہ کیا ہے لا شئیہ تو آگے لکھئے وَلَا شئیہَ مِن ساکن الاصابع وَلَا شئیہَ مِن ساکن الاصابع بِكَاتِبٍ دَائِمًا لَا شئیہَ مِن ساکن الاصابع بِكَاتِبٍ دَائِمًا لکھ لیا تو یہ قیاس بن گیا ہمارا کیا قیاس بنا پھر سن لیں کُلُّ کَاتِبٍ ساکن الاصابع بِالفعل وَلَا شئیہَ مِن ساکن الاصابع بِكَاتِبٍ دَائِمًا نیچے لکھئے نتیجہ بھئی نتیجہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں قیاس کی شرائط پوری ہیں شکل اول کی کیا شرائط تھی اجابِ صغرہ اور کلیتِ قُبرہ دیکھو پہلا کیا ہے کُلُّ کَاتِبٍ ساکن الاصابع یہ موجبہ ہے اجابِ صغرہ کی شرط پوری دوسرا قضیہ کیا ہے وَلَا شئیہَ مِن ساکن الاصابع بِكَاتِبٍ یہ کلیہ ہے تو اجابِ صغرہ اور کلیتِ قُبرہ دونوں شرطیں پوری ہیں اب نتیجہ نتیجہ کیسے نکالتے ہیں شکل اول کا دیکھئے دونوں مقدموں پر ذرا نظر رکھیں بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیاس کا نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے اخص سین کے ساتھ ہے میں بار بار دہرہ رہا ہوں تاکہ خوب ذہن میں بات بیٹھ جائے ایک اخص سواد کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہے زیادہ خاص یہ اخص سین کے ساتھ ہے جو زیادہ خصیص ہے ادنا ہے ارزل و اخص کا ایک معنی ہے ادنا بھئی اچھا مجھے بتائیے بھئی اگر ایک مقدمہ کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ اور اگر ایک مجیبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا آپ دیکھئے بھئی یہ دونوں مقدمیں یہ دونوں کلیہ ہیں یا ان میں سے کوئی جزیہ بھی ہے دونوں کلیہ ہیں معلومہ نتیجہ بھی کلیہ آئے گا اور ان میں سے کوئی سالبہ ہے ایک سالبہ بھی ہے معلومہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ آئے گا اب سالبہ کلیہ بنائیے بھئی سالبہ کلیہ کیسے بنانا ہے موضوع کہاں سے لینا ہے سغرہ سے محمول کہاں سے لینا ہے تو صغرہ کا موضوع لیں اور قبرہ کا محمول لیں اور ایک صالبہ کلیہ تیار کریں یہ صغرہ کا موضوع لیا اور صالبہ کلیہ ہم بنا رہے ہیں اور قبرہ کا محمول کیا وہ بھی کاتب ہے تو نتیجہ کیا آیا کوئی کاتب کاتب نہیں ہے دیکھو کاتب سے کاتب کی نفی کر دی اور یہ تو محال ہے بھئی کسی شہ سے اپنی ہی ذات کی نفی محال ہے اور یہ محال کیوں لازم آیا خرابی کس میں تھی قیاس میں کوئی خرابی نہیں قیاس کی شرطیں پوری اور اور صغرہ جو تھا وہ تو لا دوام اصل ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں معلوم ہوا خرابی کس کے اندر ہے قبرہ کے اندر ہے وہ جو لا دوام عکس کی نقیز آپ نے نکالی تھی اس کی وجہ سے خرابی لازم آئی معلوم ہوا ان لا دوام عکس کی نقیز باطل ہے کیونکہ جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے یا یوں کہیں جو چیز مستلزی میں باطل ہو وہ خود باطل ہوتی ہے تو جو نقیز ہے لا دوام عکس کی وہ باطل ہے اور جب وہ باطل ہے تو لا دوام عکس ثابت ہو گیا یعنی وہ جو لا دوام فی البعض تھا وہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا اب آئیے بھئی کتاب پر تو یہ معنی متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں والخاصتانی عرفیتن لا دائمتن فی البعضی اور دو خاصہ جو ہیں ان کا عکس عرفیہ لا دائمہ فی البعض آتا ہے اب شرعہ میں آئیے قولہو والخاصتانی بھئی خاصتان سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ وہ ہی بیان کر رہے ہیں اے المشروطہ الخاصتو والعرفیہ الخاصتو یہ دونوں جو ہیں تنعکسانی عرفیتن اے عرفیتن عامتن سالبتن کلیتن مقیدتن باللا دوام فی البعضی یعنی یہ دونوں منعکس ہوتے ہیں عرفیہ کی طرف اے عرفیتن یعنی ایسا عرفیہ عامتن جو عام ہے سالبتن کلیتن اور کیا ہے سالبہ سالبہ کلیہ ہے اور یہ سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ کیوں ہے بھئی کیونکہ سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ اور یہ سوالب کا بیان چل رہا ہے جو میں نے آپ کو اصل لکھوایا وہ سالبہ کلیہ تھا تو اس کا عکس بھی ظاہر سی بات ہے وہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ آئے گا یہ معنی ہے عرفیہ عرفیتن عامتن سالبتن کلیتن یعنی ایسا عرفی عامہ جو صالبہ کلیہ ہوگا مقیدتا باللا دوام فی البعض اور وہ مقید ہوگا لا دوام فی البعض کے ساتھ وَهُوَ اِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ مُجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ اور یہ لا دوام فی البعض جو ہے یہ اشارہ ہے کس کی طرف الَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ مُجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ میں نے آپ کو بین القوسین لکھوایا تھا تو یہ اشارہ ہے ایسے مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ کی طرف جو مُجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ ہے فَنَقُولُ پس جہا ہم کہتے ہیں اِذَا صَدَقَةٍ اب وہی قیاس بنائیں گے وہی جو میں نے آپ کو لکھوایا وہ سارے قضیے نکالیں گے یہ فَنَقُولُ ہم کہتے ہیں اِذَا صَدَقَةٍ جب یہ ہمارا قول صادق ہو کہ لا شئی امین القاتب بساکن الاصابع مادام قاتبا لا دائیمن اس میں دیکھو بی ضرورت اور بی دوام کی قید نہیں لگائی بی ضرورت اور ہاں لیکن آپ سمجھ جائیں کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے خاصتان کی اور خاصتان میں اگر وہ مشروطہ خاصہ ہے تو بی ضرورت کی قید ہوتی ہے اور اور عرفیہ خاصہ ہے تو اس میں بی دوام کی قید ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا یہ قول صادق کہے گا کہ لا شئی امین القاتب بساکن الاصابع مادام قاتبا لا دائیمن تو صادقہ تو یہ قول بھی صادقائے گا آگے اب وہ عکس ذکر کرنے لگیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اصل کے ساتھ عکس کیا ہوتا ہے لازم اصل صادقہ رہا ہے تو عکس بھی صادقائے گا تو جب ہمارا یہ اصل صادقائے گا تو صادقہ یہ عکس بھی صادقائے گا کہ لا شئی امین الساکین بکاتب مادام ساکن لا دائیمن فی البعض لا دائیمن فی البعض لا شئی امین الساکین اور مختصر کر دیا ساکن الاصابع کے بجائے کیا کہہ دیا اس ساکن کہہ دیا اس ساکن اور مراد کیا ہے ساکن الاصابع ہے یعنی کوئی بھی چیز جس کی انگلیاں ساکن ہو وہ کاتب نہیں ہے مادام الساکنن جب تک وہ ساکن ہے ہم نے بھی یہی نکالا تھا نا مادام الساکن الاصابع مادام الساکنن لا دائیمن فی البعض اور پھر اس لا دائیمن فی البعض کو ہم نے کھولا تھا کیا بنایا تھا جو لکھا تھا اس پہ نظر رکھیں لا دائیمن فی البعض کو ہم نے کھولا تھا اے اے باز الساکن الاصابع کاتبون بالفعلی یہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئے اے باز الساکن کاتبون بالفعلی امال جزء الاول تو دو جزء ہو گئے بھئے ادھر دیکھئے خاصتان کے دو جزء ہو گئے پہلا جز عرفیہ عامہ یا مشروطہ عامہ اور دوسرا جز لا دوام توجہ ہے لا دوام تو پہلے جزء کا عکس کیا آئے گا عرفیہ عامہ وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے دوسرے جزء کا بیان باقی تھا کہ اس کا عکس لا دوام فی البعض کیسے آئے گا تو اب بیان کریں دیکھئے کہتے ہیں امال جزء الاول تو جزء اول جو ہے فقد مر بیانوہ تو تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے من انہو یعنی یہ کہ من انہو لازم للعامتین یہ کہ وہ لازم ہے کس کے ساتھ کیا لازم ہے عامتین کے ساتھ عرفیہ عامہ لازم ہے یہ بات اوپر گزر چکی عامتان کا عکس کیا آتا ہے مطن میں کیا آیا تھا کل کے سبق کے آخر میں آیا تھا اوپر مطن میں دیکھ لیں عامتان کا عکس کیا ہے عرفیہ عامہ یعنی جہاں عامتان آئیں گے ان کے ساتھ عرفیہ عامہ لازم ہے بات سمجھ میں آگئی ادھر دیکھئے یہ آپ کو دلیل یہ دیں گے کہ جہاں بھی عامتان آئیں گے ان کے ساتھ کیا لازم عرفیہ عامہ لازم ہے عرفیہ عامہ لازم ہے تو یہ جو دو خاصتان ہیں ان کے ساتھ عامتان لازم ہیں یہ جو دو خاصتان ہیں ان کے ساتھ کیونکہ خاصتان کہتی کس کو ہیں وہی عامہ ہوتا ہے اور مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان خاصتان کے ساتھ کیا لازم خاصتان بنتا ہی کس سے ہے عامہ سے تو خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان لازم اور عامتان کے ساتھ کیا لازم عرفیہ عامہ لازم معلوم ہوا کہ خاصتان کے ساتھ بھی عرفیہ عامہ لازم ہے کیونکہ لازم کا لازم بھی لازم ہوتا ہے لازم کا لازم بھی خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان اور عامتان کے ساتھ کیا لازم عرفیہ عامہ تو معلوم ہوا یہ عرفیہ عامہ خاصتان کے ساتھ بھی لازم ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو انسان کے ساتھ خیوان ہونا لازم اور حیوان کے لیے متحرک بالارادہ ہونا لازم تو جب ہر انسان کیا ہے حیوان اور حیوان تو کیا ہے متحرک بالارادہ ہے یا اور دیکھ لو مسjacولاً کوئی بھی مثال ویسے بنا لیں مس compile سورت نکلے گا تو روشنی ہوگی اور روشنی ہوگی تو دن ہوگا تو سورت کے نکلنے کے ساتھ روشنی کا ہونا لازم اور روشنی کے ہونے کے ساتھ دن کا ہونا لازم تو سورت کے ساتھ روشنی لازم روشنی کے ساتھ دین لازم اور لازم کا لازم بھی کیا ہوتا ہے لازم تو گویا سورت کے ساتھ دین کا ہونا لازم سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان اور عامتان کے ساتھ کیا لازم عرفی عاما تو معلومہ خاصتان کے ساتھ بھی عرفی عاما لازم ہے یہ پہلے جز کی دلیل ہے پہلے جز کی کہ خاصتان کا عقس کیا آتا ہے خاصتان کا عقس کیا آتا ہے ایسا عرفی عاما جو مقید ہوتا ہے لا دوام فی الباز کے ساتھ عرفی عامہ پہلے جو اس کا عقس کیا آتا ہے عرفی عامہ وہ ہم نے ثابت کر دیا کیونکہ خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان اور عامتان کے ساتھ کیا لازم عرفی عامہ تو عرفی عامہ تو ضرور آئے گا عقس میں البتہ ساتھ لا دوام فی الباز بھی آئے گا وہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے تو کہتے ہیں فقد مرہ بیان اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے من انہو لازم للعامتین کہ وہ عرفی عامہ جو ہے وہ عامتین کے ساتھ لازم ہے وَهُمَا لَازِمَتَانِ لِلْخَاسَتَانِ اور وہ دونوں یعنی عامتین لازم ہیں خاصتین کے ساتھ وَلَازِمُ اللَّازِمِ لَازِمُن اور لازم کا جو لازم ہے وہ لازم ہوتا ہے یہ پہلے جس کی دلیل آگئی معلوم ہوا کیا کہ خاصتان کے ساتھ عرفی عامہ لازم ہے عرفی عامہ لازم ہے لیکن یہ عرفی عامہ مقید ہوگا کس کے ساتھ لا دوام فیل باز کیوں کیونکہ خاصتان مقید ہیں لا دوام کے ساتھ تو ان کا عقص بھی مقید ہوگا کس کے ساتھ لا دوام فیل باز اب اس کی دلیل رہ گی اب وہ ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں وَأَمَّلْ جُزْءُ السَّانِ اور باقی دوسرا جز جو ہے کہ ان کے ساتھ لا دوام فیل باز لازم ہے فَلِئَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْدُقْ لَصَدَقَ نَقِيزُهُ اگر وہ صادق نہیں آئے گا لَصَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی اور نقیز ہم نے نکالی تھی ذرا دیکھئے بھئی کیا میں نے لکھوایا تھا نقیز لا دوام عقص کی کیا لکھوای تھی لَا شَيْئَ مِنْ سَاقِنِ الْأَصَابِعِ بِقَاتِ بِنْ دَائِمًا یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اگر وہ صادق نہیں آئے گا لَصَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی وَهُوَ اور وہ یہ ہے لَا شَيْئَ مِنَ السَّاقِنِ بِقَاتِ بِنْ دَائِمًا دیکھو وہی نقیز آگئی فَهَادَ مَعَلَّ دَوَامِ الْأَصْلِ تو اس کو پھر ملائیں گے کس کے ساتھ بھئی یہ نقیز آئی کس کی آپ نے کاتپی پر کیا لکھا تھا نقیز لا دوام عقص نکال کر پھر آپ نے قیاس بنایا تھا اس نقیز کو کس کے ساتھ جڑا تھا لَا دوامِ اَصْلِ کے ساتھ وہی بیان کر رہے ہیں فَهَادَ مَعَلَّ دَوَامِ الْأَصْلِ تو یہ لَا دوامِ اَصْلِ اور وہ لَا دوامِ اَصْلِ کیا ہے جارا کابی پر دیکھئے کُلُّ کَاتِ بِنْ سَاكِنُ الْأَصْ Lind بِالفِل وہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ لَا دوامِ اَصْلِ کے ساتھ وَهُوَ کل قاتب ساکن الاصابع بالفعل اس کے ساتھ ینتیجو یہ یہ نتیجہ دیتی ہے لا شیئ من القاتب بقاتب دائما کوئی بقاتب کاتب نہیں ہے دائما ہادا خلف اور یہ خلف ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمِلَّا دَوَامُ فِي الْكُلِّ اچھا بھئی انہوں نے کیا کہا ادھر دیکھئے بلکہ متن پہ دیکھئے مطن میں کہ خاصتان کا عکس کیا آئے گا ایسا عرفیہ عامہ جو لا دائما فِي الْبَعْض ہوگا سوال لا دائما فِي الْكُل کیوں نہیں آئے گا لا دائما لا دائما فِي الْبَعْض کیا نکالا تھا مطلقہ عامہ موجبہ جوزیہ تو مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کیوں نہیں آتا اس کا عکس اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا لا دائما فِي الْبَعْض باز آئے گا لا دائما فِي الْكُل کیوں نہیں آئے گا موجبہ کلیہ کیوں نہیں آئے گا اب اس کی وجہ ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمِ اللَّا دَوَامُ فِي الْكُلِّ کہتے ہیں اس کے ساتھ لا دوام فِي الْكُل لازم نہیں لئنہو یقزب فِي مِثَالِنَا اس لیے کیونکہ وہ جھوٹا ہو جاتا ہے ہماری اس مثال میں فِي مِثَالِنَا حَازَ ہماری اس مثال میں كُلُّ سَاكِنِنْ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ بھئی ذرا کافی پہ نظر رکھیں جو آپ نے لکھا تھا لا دوام فِي الْبَعْثِ کو آپ نے کھولا تھا کیا بنا تھا لا دوام فِي الْبَعْثِ کو آپ نے کھولا تھا کیا بنا تھا نقیز سے پہلے پھر اسی کی آپ نے نقیز تیار کی تھی بَعْثُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بَعْثُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ تو یہ باز کی بات کیوں نہیں کی کُل کی کیوں نہیں کی کہتے ہیں اگر ہم کُل کی بات کرتے دیکھو اسی پہ نظر رکھو کافی پہ ہی اگر ہم یوں کہتے كُلُّ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ ہر ساکِنُ الْأَصَابِعِ کون ہے کاتب ہے بالفعل ہر ساکن الاسابع کاتب ہے بالفعل اگر ہم یوں کہہ دیتے تو یہ جھوٹا ہو جاتا دیکھو اب بیان کریں گے کہتے ہیں لئنہو یقذبو فی مثالنا حادا اس لیے کیونکہ یہ جھوٹا ہو جاتا ہماری اس مثال میں کس طرح جھوٹا ہوتا یہ وہ بنا رہے ہیں بھئی لا دوام فی الکل بنا رہے ہیں اسی سے لا دوام فی الکل کل ساکنین کاتبن بالفعل ہر ساکن کیا ہے ہر ساکن الاسابع کاتب بالفعل ہے تو یہ ہماری مثال جھوٹی ہو جاتی کیوں لِصِدْقِ قَوْلِنَا اس وجہ سے کہ ہمارا یہ والا قول صادقہ تھا نیچے ذرا کاپی پہ لکھئے وہ جو آپ نے لا دائمن فی الباز لکھا تھا وہی نیچے ذرا الگ کر کے لکھیں لا دائمن فی الباز کو آپ نے کھولا تھا کیا لکھا تھا ہاں لکھئے بَعْزُ سَاکِنِ الْأَصَابِعِ کاتب بالفعل بَعْزُ سَاکِنِ الْأَصَابِعِ کاتب بالفعل لکھ لیا بَعْزُ سَاکِنِ الْأَصَابِعِ کاتب بالفعل یہ کیا چیز ہے یہ لا دوام فی الباز ہے یہ کیا ہے یہ لا دوام فی الباز ہے کہتے ہیں آپ نے لا دوام فی الباز نکالا لا دوام فی القل کیوں نہیں نکالا لہذا اس کے نیچے لکھ لیں لا دوام فی الکل اسی سے اب ہم لا دوام فی الکل بنا لیتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ خرابی لازم آتی ہے نیچے لکھیں لا دوام فی الکل اور دو نقطے لگائیے لا دوام فی الکل اور دو نقطے لگائیے اب اسی کو کلیا بنا دو یہ جو جزیہ تھا اوپر کیا بن جائے گا کل ساکن الاصابع کاتب بالفعلی لکھ لیا اب اسی کے نیچے لکھیں نقیز نقیز لا دوام فی الکل اسی کے اب ہم ذرا نقیز تیار کرتے ہیں نقیز لا دوام فی الکل یہ جو ابھی آپ نے لا دوام فی الکل نکالا اسی کے اب ہم نقیز نکال رہے ہیں تو لکھئے نقیز لا دوام فی الکل اور آگے دو نقطے لگائیے نقیز لا دوام فی الکل نقیز کیسے تیار کرتے ہیں تین چیزیں بدلتے ہیں کون سی کمیت کیفیت اور جہد جی بدلیے بھئی اصل کیا ہے اس وقت آپ کے پاس جس کی نقیز بنا رہے ہیں کل ساکن الاصابع کاتب بالفعل یہ موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہم سالبہ نکالیں گے اچھا یہ جزیہ ہے کلیہ ہے کلیہ ہے تو ہم جزیہ نکالیں گے سالبہ جزیہ بنائیے بھئی بازو بازو ساکن الاصابع نقیز طریقہ سمجھ میں آرہا ہے کیا نقیز نکالیں گے موضوع محمول کو نہیں بدلنا ان کی جگہ نہیں بدلنی صرف یہ کیا ہے موجبہ کلیہ ہم کیا نکالیں گے سالبہ جزیہ اسی سے سالبہ جزیہ بناو بھئی یہی موضوع یہی محمول بعضو بعضو ساکن الاصابع لیس بکاتب دائیمن بعضو ساکن الاصابع لیس بکاتب دائیمن یہ نقیز بن گئی کس کی لا دوام فی الکل کی توجہ ہے یہ نقیز آئی لا دوام فی الکل کی کوئی دونوں ایک دوسرے کی نقیزیں ہیں اور آپ جانتے ہیں اجتماع نقیزیں نہیں ہو سکتا ایک صادقہ ہے گی تو دوسری کاذب ہوگی توجہ ہے نقیزوں میں شرط ہی یہ تھی کہ ایک صادقہ ہے تو دوسری کیا ہونی چاہیے کاذب ہونی چاہیے تو لہٰذا یہ جو دوسرا ہے یہ صادق یہ نقیز صادقہ آ رہی ہے جب نقیز صادقہ آ رہی ہے معلوم ہوا لا دوام فی الکل کاذب ہے لا دوام فی الکل یہ کیسے صادقہ آ رہی ہے اس میں ذرا غور کریں اس میں کیا لکھا ہے بعض وہ جن کی انگلیاں ساکن ہوتی ہیں وہ کاتب نہیں ہوتے دائیماً ہمیشہ یعنی ان سے ان سے کاتب ہونے کی نفی دائیماً ہوتی ہے بعض ساکن الاسابع جو ہیں ان سے ساکن ہونے کی نفی ہوتی ہے دائیماً ہمیشہ نفی ہوتی ہے اور یہ صادق آ رہا ہے مثلاً پرندے دیکھ لو پرندوں کے پنجے ہیں ان کی انگلیاں ہیں یا نہیں انگلیاں ہیں اور یہ انگلیاں ان کی ہر وقت حرکت کرتی ہیں یا ساکن بھی ہوتی ہیں ساکن بھی ہوتی ہیں اور کیا کہا بعض اس ساکن الاسابع بعض وہ جن کی انگلیاں ساکن ہوتی ہیں ان سے کتابت کی نفی ہوتی ہے ہمیشہ اور پرندے بھی ایسے ہی ہیں ان سے بھی کتابت کی نفی ہے ہمیشہ تو ان پر صادق آیا یا نہیں آیا پرندوں پر یہ صادق آ رہا ہے جب یہ صادق آ رہا ہے معلوم ہوا اس کی جو نقیز ہے یعنی لا دوام فی الکل وہ صادق نہیں ہو سکتا ورنہ تو اجتماعی نقیزین کی خرابی لازم آئے گی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ تو اجتماعی نقیزین تو لہذا معلوم ہوا لا دوام فی الکل نہیں آ سکتا نتیجے میں بلکہ کیا آئے گا لا دوام فی الباز اسی لئے ہم نے لا دوام فی الباز نکالا دلیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں انما لم يلزم لا دوام فی الکل اور کہتے ہیں لا دوام فی الکل جو ہے لازم نہیں ہے لینہو یکذب فی مثالنا حاضا اس لئے کیونکہ وہ کاذب ہو جاتا ہے ہماری اس مثال میں کہ کل ساکین ان کاتب ان بالفعلی ہر ساکین الاصابع وہ بالفعل کاتب ہے یہ کاذب ہو جاتا ہے کیوں کاذب ہوتا ہے لصدقی قولینا اس وجہ سے کہ ہمارا یہ والا قول صادق ہے یہ جو اس کی نقیز ہے کہ بعض الساکین لیسا بھی کاتب دائما کہ بعض الساکین جو ہیں وہ کاتب نہیں ہوتے ہمیشہ کل ارضی جیسے زمین جیسے زمین ہے انہوں نے کیا کہا کہ بعض ساکین الاصابع جو ہیں وہ کاتب نہیں ہیں یعنی ان سے کتابت کی نفی ہے ہمیشہ ان سے کتابت کی نفی ہے کل ارضی جیسے کہ زمین جیسے کہ زمین ہے آپ کہیں گے زمین کی تو انگلیاں ہی نہیں تو وہ ساکین الاصابع کیسے تو یہاں اور بعضوں نے اعتراض کیا کہ اس کی مثال میں زمین کو نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ زمین کی تو انگلیاں ہی نہیں ہیں بلکہ پرندوں کو ذکر کرنا چاہیے تھا تو پھر بات ٹھیک تھی کہ بعض ساکین الاصابع یعنی جو پرندے ہیں ان سے کتابت کی نفی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بات سمجھ میں آتے لیکن انہوں نے مثال میں کس کو ذکر کیا زمین کو ذکر کیا تو وہ جواب دیتے ہیں ساکین الاصابع کا کیا معنی ہوتا ہے جس کی انگلیاں حرکت نہ کریں توجہ ہے ساکین الاصابع کا کیا معنی ہوتا ہے جس کی انگلیاں حرکت نہ کریں تو یہ اس پر بھی صادق آئے گا جس کی انگلیاں تو ہیں حرکت نہیں کر رہی اور جس کی انگلیاں سرے سے ہیں ہی نہیں اس کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی اس کی انگلیاں کیوں نہیں کرتی انگلیاں ہیں ہی نہیں تو حرکت کہاں سے کریں بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا کہتے ہیں زمین کو اس کی مثال میں ذکر کرنا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کیا جن کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی ان میں زمین بھی ہے کیونکہ زمین کی جب انگلیاں ہی نہیں ہے تو انگلیوں کی حرکت کی اس سے نفی ہو گئی انہوں نے کیا کہا بعض ساکن ساکن سے کیا مراد جن کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی ساکن وہی ہے جس کی انگلیاں حرکت نہ کر جب انگلیاں ہی نہیں ہوں گی تو انگلیوں کی حرکت کی نفی ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو لہٰذا تو کہتے ہیں زمین کو مثال میں ذکر کرنا ٹھیک ہے جبکہ بعض نے کہا کہ نہیں اس کے بجائے طیور جو ہیں طا یا وراد طائر کی جمعہ ہے طیور پرندوں کو مثال میں ذکر کرنا چاہیے تھا آگے دیکھئے بھئی انہوں نے کیا کہ خاصتان کا عکس کیا اے گا ایسا عرفیہ جو مقید ہوگا کس کے ساتھ کیونکہ لا دوام فیل کل وہ تو کاذب ہو جاتا ہے وہ آگے مصنف نے بھی اس مقام کی جو شرع کی انہوں نے فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے نکتہ بیان کیا مصنف نے نکتہ یہ ہے کہ یہ جو لا دوام ہے کس میں اصل میں توجہ ہے اصل میں آیا تھا لا دوام پھر ہم نے اس کا عکس نکالا اور عکس میں جو لا دوام آیا وہ لا دوام فی الباز آیا کہتے ہیں وجہ یہ کہ جو اصل لا دوام تھا وہ مجیبہ کلیہ تھا اور مجیبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے مجیبہ جزیہ وہ لا دوام کیا تھا جو اصل میں تھا تو اس کا عقس کیا آیا مجیبہ جزیہ آیا کیونکہ مجیبہ کلیہ کا عقس مجیبہ جزیہ آتا ہے چل رہا ہے ذرا مثال پہ نظر رکھو میں نے اصل کیا لکھوایا لا شیع من القاتبی کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے اور کلیہ کے ساتھ جب لا دوام آ جائے تو لا دوام کو جب ہم کھولتے ہیں تو لا دوام کے ذریعے کونسا قضیہ بناتے ہیں مطلقہ عامہ بناتے ہیں اور یہ مطلقہ عامہ کیسا ہوتا ہے مقدار میں مطابق ہوتا ہے اور کیفیت میں مخالق ماں قبل میں اگر کلیہ تھا تو یہ بھی کیا ہوگا کلیہ اگر وہ جزیہ تھا یہ بھی کیا ہوگا جزیہ تو ماں قبل میں ہے لا شیعہ وہ کلیہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا کلیہ البتہ وہ سالبہ ہے یہ کیا ہوگا موجبہ ہوگا تو یہ جو لا دوام اصل کے اندر آیا تھا یہ کونسا لا دوام تھا موجبہ کلیہ تھا کیا تھا یہ جو آپ نے کھولا بھی تھا کیا کھولا تھا ذرا اس کو دیکھو بھئی لا دوام کی آگئے آپ نے کھول کر جو اصل میں تھا لا دوام تو جو اصل میں لا دوام آیا وہ کونسا لا دوام ہے وہ مجیبہ کلیہ ہے اور مجیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے مجیبہ جزی آتا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ اس کا عکس جو ہے عرفیہ لا دائما فی البعض آئے گا لا دائما فی الکل نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی قال المصنف یعنی علامت تفتہ زانی فرماتے ہیں اسر فی ذالکہ کہ اس میں راز یہ ہے راز یعنی نکتہ یہ ہے راز اس کے اندر یہ ہے کہ انا لا دوام سالبت مجیبہ تن اس لئے کیونکہ لا دوام سالبہ سالبہ کے لا دوام جو ہوتا ہے مجیبہ تن وہ کیا ہوتا ہے یعنی سالبہ کلیہ کا لا دوام مجیبہ کلیہ ہوتا ہے وہیہ انما تنعکس جزیہ تن اور مجیبہ کلیہ جو ہے اس کا عکس مجیبہ جزیہ آتا ہے نکتہ سمجھ میں آیا اس پر آگے اب شارح اعتراض کریں گے کہتے ہیں مصنف کے اس قول میں نظر ہے یعنی یہ محل نظر ہے اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ موجہات مرکبہ جو ہیں ان کا عکس کیسے نکالیں گے ہر ہر جز کا الگ عکس نکالیں گے توجہ ہے آپ نے کہا کہ اصل کے اندر جو لا دوام تھا وہ موجیبہ کلیہ تھا توجہ ہے اصل کے اندر جو لا دوام تھا وہ وہ موجیبہ کلیہ تھا اور موجیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجیبہ جزیہ اس لئے ہم نے کہا کہ اس کا عکس جو ہے لا دوام فی الباز آئے گا آپ کی اس تقریر سے لازم آیا کہ مرکبات جو ہیں موجہات ان میں ہر ایک میں دو دو جز ہیں تو ہر جز کا الگ الگ عکس نکالنا پڑے گا حالانکہ ایسا تو نہیں ہے ہر ہر جز کا الگ الگ عکس نکالتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آ گیا اب تقریر دیکھئے بھئی یہ اعتراض کی تقریر آگے کریں گے کہتے ہیں وَفِهِ تَأَمُّلُنُ مُسَنِّف کی اس تقریر میں تَأَمُّل ہے یعنی یہ محل نظر ہے اس پر اشکال ہوتا ہے اِذْ لَيْسَ اِنْعِقَاسُ الْمَجْمُوعِ الْمَجْمُوعِ مَنُوتًا بِنْعِقَاسِ الْأَجْزَائِ الْأَجْزَائِ کے مجموعے کا انعکاس الْمَجْمُوعِ کس کی طرف مجموعے کی طرف مَنُوتًا مَنُوت کا معنی ہے موقوف بھئی موقوف وہ موقوف نہیں ہے بِنْعِقَاسِ الْأَجْزَائِ الْأَجْزَائِ کے اجزاء کا عکس ہو اجزا کی طرف ادھر دیکھئے مرکبہ وہ مجموعہ ہوتا ہے دو قضیوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے تو جب اس کا عکس نکار رہے ہیں تو اس میں بھی کتنے جوز آئیں گے دو جوز تو آپ کی اس تقریر سے معلوم ہوا مجموعہ کا عکس مجموعہ آئے گا لیکن اس کا دار و مدار ہے اجزا کے عکس پر اس مجموعہ کے اندر دو جوز ہیں تو دونوں جوزوں کا الگ الگ عکس آئے گا تو مجموعہ کا عکس کس پر موقوف ہو گیا اس کے اجزا کے عکس پر موقوف ہو گیا اگر اجزا کا عکس آئے گا تو عکس آنا چاہیے اجزا کا عکس نہیں آئے گا تو آگے عکس بھی نہیں آنا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے کس طرح ایسا نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے ابھی تک کیا مصنف نے کہا کہ جو لا دوام اصل میں آیا تھا وہ چونکہ مجبہ کلیہ تھا لہٰذا ہم نے عکس میں جو لا دوام فی الباز نکالا وہ اسی وجہ سے کہ مجبہ کلیہ کا عکس مجبہ جزی آتا ہے تو شارح اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی اس تقریر سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جب ایک مجموعہ کا عکس دوسرا مجموعہ آ رہا ہو تو پھر وہ جو مجموعہ کے اجزاں ہیں ان پر عکس کا دارومدار ہو گیا کہ ان اجزاں کا الگ الگ عکس آئے گا تو اس مجموعہ کا عکس آ سکتا ہے اگر ان کا عکس نہیں آئے گا تو مجموعہ کا عکس بھی نہیں آئے گا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایسا مرقبہ جس کے دو اجزاں ہیں تو اس کا عکس آپ نے نکالا ہے حالانکہ ان کے الگ الگ جوز کر دیں تو پھر ان کا عکس نہیں آتا ان کا عکس نہیں آتا جیسے مثال دیکھو بھئی مثال دیکھو کل کے سبق میں کل کے سبق میں بلکہ پرسوں کے سبق میں میں نے آپ کو ایک مثال لکھوائی تھی ذرا وہ کھول لیں بھئی جہاں موجبات کا عکس چل رہا تھا جہاں موجبات کا عکس چل رہا تھا وہاں انہوں نے آپ کو بتایا تھا دیکھو متن میں آیا تھا وَلْخَاسَتَانِ حِنِيَةً لَا دَائِمَةً متن مل گیا متن پہ نظر رکھیں وَلْخَاسَتَانِ حِنِيَةً لَا دَائِمَةً جو دو خاصہ ہیں یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کا عکس کیا آتا ہے ایسا حینیہ مطلقہ جو مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ لَا دَوَام کے ساتھ ایسا حینیہ جو مقید ہوتا ہے لَا دَوَام کے ساتھ وہ جو عکس میں نے لکھوایا تھا وہ ہے کعپی پر سامنے آپ کو مل گیا بھئی میں نے آپ کو عکس لکھوایا تھا تَنْعَكِسُ الْخَاسَتَانِ حِنِيَةً لَا دَائِمَةً مثال مل گئی تَنْعَكِسُ الْخَاسَتَانِ حِنِيَةً لَا دَائِمَةً بلکہ بلکہ اپنے سامنے ایک مثال لکھو بس اگر وہ نہیں مل رہا ایک مثال لکھو ایک مثال لکھو بھئی كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَدَامَ كَاتِبًا مَدَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ لَا دَائِمًا لَا دَائِمًا لکھ لیا کیا لکھا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَدَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ لَا دَائِمًا یہ مثال ہے کس کی خاصتان کی اگر بِالدَّوَام کا اعتبار کریں تو یہ عرفیہ خاصا ہے اور بِالزَّرُورَت کا اعتبار کریں تو مشروطہ خاصا ہے اور یہ مقید ہے کس کے ساتھ لَا دَوَام کے ساتھ معلوم ہوا یا تو یہ مشروطہ خاصا ہے یا عرفیہ خاصا ہے اور یہ مقید ہے کس کے ساتھ لَا دَوَام اور اس کا لَا دَوَام ذرا کھولیں اب لَا دَوَام کیسے کھولتے ہیں کمیت کو برقرار رکھتے ہیں ماقبل کے قضیت کے دیکھتے ہوئے کھولتے ہیں کمیت کو لا دوام کی ذریعہ اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ اممہ لیکن وہ مطلقہ اممہ کیسا ہونا چاہیے کمیت میں ماقبل کے موافق ہو اور کیفیت میں اس کے مخالف یعنی اگر ماقبل والا کلیہ ہے تو یہ بھی کلیہ اگر وہ جزیہ ہے یہ بھی جزیہ البتہ اگر وہ موجیبہ ہے تو یہ سالبہ اور اگر وہ سالبہ ہے تو یہ موجیبہ تو ماقبل میں کونسا قضیہ ہے سالبہ ہے موجیبہ ہے موجیبہ ہے اور وہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے کلیہ ہے تو وہ موجیبہ کلیہ ہے موجیبہ اور اس کا لا دوام وہ کیا نکالیں گے ہم سالبہ کلیہ نکالیں گے سالبہ کلیہ نکالیے بھئی موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی وہ صرف عکس میں بدلتے ہیں لا شیئ من الكاتبی بمتحرک الاصابعی بالفعلی لا شیئ من الكاتبی بمتحرک الاصابعی بالفعلی لکھ لیا یہ کونسا قضیہ ہے مطلقہ عامہ ہے بالفعل آ رہا ہے اور کونسا مطلقہ عامہ ہے سالبہ کلیہ ہے کیا ہے توجہ ہے یہ مطلقہ عامہ ہے سالبہ کلیہ مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ اور مجھے بتائیے یہ جو خاصتان ہیں ان کا عکس کیا آتا ہے مطن میں کیا بتایا حینیہ اس کا عکس حینیہ لا دائمہ آتا ہے عکس آیا یا نہیں آیا عکس آ گیا حالانکہ یہ جو لا دوام کو ہم نے کھولا لا شیعہ من القاتب بمتحرق الاصابع بالفعل یہ مطلقہ عامہ ہے اور سالبہ ہے کیا ہے مطلقہ عامہ ہے اور سالبہ ہے اور آگے شرعہ میں آپ کو بتلائیں گے بلکہ مطن میں بتائیں گے وَلَا عَقْسَ لِلْبَوَاقِي مطن پر ذرا نظر رکھو آج کے سبق میں کیا پڑھا آپ نے وَلْخَاسَتَانِ عُرْفِيَةً لَا دائمَةً فِي الْبَعْزِ وَالْبَيَانُ فِي الْكُلِّ أَنَّ نَقِيزَ الْعَقْسِ مَعَ الْأَصْلِ يُنتِجُ الْمُحَالَ وَلَّا عَقْسَ لِلْبَوَاقِي باقیوں کا عکس مل گئی بارت مطن میں باقیوں کا عکس نہیں آتا یہ سالبہ کی بات چل رہی ہے سالبہ میں سے کس کس کا عکس آتا ہے وَمِنَ السَّوَالِ بِذَرَا مَتَن پر نظر رکھو دائمتان کا عکس آتا ہے عامتان کا عکس آتا ہے اور خاصتان کا عکس آتا ہے باقی کسی کا عکس نہیں آتا ان باقیوں میں مطلقہ عامہ بھی آ گیا یا نہیں معلوم ہوا مطلقہ عامہ جب سالبہ ہو اس کا عکس نہیں آتا توجہ ہے مطلقہ عامہ جب سالبہ ہو اس کا عکس نہیں آتا اور ابھی جو میں نے لکھوایا ذرا اس پہ نظر رکھو یہ جو خاصتان کا خاصتان کے لا دوام کو آپ نے کھولا تو کیا بنا لَا شَيْعَ مِنَ الْقَاطِبِ بِمُتَحْرِقِ الْأَصَابِعِ بِالْفِعِ یہ کونسا قضیہ ہے سالبہ ہے اور مطلقہ عامہ ہے اور مطلقہ عامہ جب سالبہ ہو تو اس کا عکس نہیں آتا لیکن آپ نے پیچھے جہاں موجبہ کی بحث آئی تھی وہاں کیا بتلایا تھا کہ خاصتان کا عکس حینیہ لا دائمہ آتا ہے توجہ ہے اگر اگر مجموعے کے عکس مجموعہ آئے اس کا دارومدار کس پر ہو اجزاء پر ہو کس پر اجزاء پر تو یہ جو آپ نے دیکھو یہ جو ابھی قضیہ میں نے لکھوایا اس کا پہلا جز کیا ہاں کل لکاتی میں یا یہ عرفیہ عامہ ہے یا یہ مشروطہ عامہ ہے توجہ ہے اور یہ مقید ہے کس کے ساتھ لا دوام وہ لا دوام کو ہم نے کھول لیا اور وہ کیا بنا مطلقہ عامہ سالبہ تو اس کے دو جز ہوئے ایک جز کا عکس آتا ہے ایک جز کا عکس آتا ہی نہیں تو اگر مجموعے کا عکس مجموعہ تب آئے اگر اس کے اجزاء کا عکس آ سکتا ہو پھر تو اس کا عکس نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے ہمیں اس کا عکس بتایا تھا کہ حینیہ لا دائمہ آتا ہے معلوم ہوا مجموعے کا عکس مجموعہ آتا ہو تو اس کا دار و مدار اجزاء کے عکس پر نہیں ہے اگر اجزاء کے عکس پر دار و مدار ہوتا تو اس کا عکس نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے اندر تو سالبہ مطلقہ عامہ آ گیا ایک جس سالبہ مطلقہ عامہ ہے اور اس جس کا تو عقس نہیں آتا جب اس کا عقس نہیں آتا تو کل یعنی مجموعہ کا عقس بھی نہیں آنا چاہیے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سنف پر شارح اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے جو تقریر کی تھی آپ نے کیا کہا تھا کہ لا دائمہ فی البعض کیوں آیا عقس کے اندر کیونکہ وہ جو لا دوام تھا اصل کے اندر وہ کیا تھا موجبہ کلیہ تو اس موجبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے موجبہ جزی آتا ہے اور وہی لا دائمہ فی البعض ہے آپ کے کہنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ مجموعہ کا عقس مجموعہ تب ہی آئے گا جب اس کے اجزاء کا عقس آتا ہو منہو اگر اجزاء کا عقس نہیں آئے گا تو مجموعہ کا عقس نہیں آنا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے اجزاء کا عقس نہ آتا ہو پھر بھی مجموعے کا عکس آ جاتا ہے جیسے کہ خاصتان کا عکس جو ہے وہ حینیہ لا دائمہ آتا ہے موجبہ کے اندر تقریر سمجھ میں آ گئی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَفِيهِ تَأَمُّلٌ اور مصنف کی اس تقریر میں تَأَمُّل ہے یعنی یہ محل نظر ہے اس پر اشکال ہو سکتا ہے اِذْ لَيْسَ اِنْعِقَاسُ الْمَجْمُوعِ الَلْمَجْمُوعِ مَنُوتًا بِنْعِقَاسِ الْأَجْزَائِ الْأَجْزَائِ اس لیے کیونکہ مجموعے کا منعاکس ہونا مجموعے کی طرف یہ موقوف نہیں ہے اجزا کے منعاکس ہونا اجزا کی طرف اس پر اجزا کے انعکاس الْأَجْزَاء اس پر موقوف نہیں ہے کَمَا يَشْحَدُ بِذَالِقَ جیسے اس پر گواہی دیتا ہے ملاحظت انعکاس الموجہات الموجبتی على ما مر وہ جو موجہات موجبہ کے انعکاس کو ملاحظہ کرنا توجہ ہے موجہات موجبہ جو پیچھے گزر گئے ان کے عکسوں کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے آپ کو کہ مجموعے کا عکس مجموعہ آنے کے لیے اس کا دارومدار اجزا کے عکس پر نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مجموعے کا عکس مجموعہ آنے اس کا دارومدار اس بات پر نہیں ہے کہ اجزا کا انعکاس آئے اجزا کی طرف جیسے کہ اس کی گواہی دیتا ہے ملاحظہ کرنا کس کو موجبہات موجبہ کے انعکاس کو ملاحظہ کرنا اس کی گواہی دیتا ہے علامہ مرہ بنابر اس کے جو گزر گیا اس لیے کیونکہ وہ دو خاصہ جو موجبہ ہیں وہ مناکس ہوتے ہیں کس کی طرف حینیہ لا دائمہ کی طرف معا ان الجزء الثانی منہما وہو المطلقت العامت السالبتو حالانکہ ان کا جزء ثانی جو ہے وہ مطلق عاما سالبہ ہے لا عکس لہا اور اس کا کوئی عکس نہیں آتا فتدبر آپ اس میں غور کر لیجئے آپ اس میں غور کر لیجئے اس میں اشارہ ہے کہ ہم نے تو مصنف پر اعتراض کر دیا کہ مجموعے کا عکس مجموعہ تب ہی آئے اگر اجزاء کا عکس اجزاء آتا ہو ایسا حالانکہ نہیں ہے لیکن مصنف کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے مجموعے کا عکس مجموعہ تب ہی آئے گا جب اجزاء کا عکس کیا آئے اجزاء اگر وہ جو مجموعے کے اجزاء ہیں اگر وہ قابل انعکاس ہوئے مثلا مرکبہ میں دو جوز ہوتے ہیں مصنف کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں مجموعے کے عکس کا دارومہ دار مجموعہ آئے گا اس کا دارومہ دار اجزاء کے انعکاس پر ہے اجزاء کا انعکاس آئے گا تو مجموعے کا بھی عکس آئے گا ورنہ آکس نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ مجموعے کے اندر اجزاء ہیں اگر ان اجزاء کا عکس نہیں آتا اگر مجموعے میں جو اجزاء ہیں توجہ ہے اگر ان کا عکس نہیں آتا پھر یا تو مجموعے کا سیرے سے عکس آئے گئی نہیں یا آئے گا لیکن طریقہ بدلنا پڑے گا کچھ طریقہ بدلنا پڑے گا جیسے ہم نے طریقہ بدلا اور کیا کہا کہ یہاں لا دوام فی الکل نہیں بلکہ لا دوام فی الباز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو مجموعے کا عکس کا دارمدار اس کے اجزاء پر ہے اگر اس کے اجزاء کا عکس آتا ہے تو اس مجموعے کا بھی عکس آئے گا اور اگر اس کے اجزاء کا عکس نہیں آتا پھر یا تو اس مجموعے کا سیرے سے عکس آئے گا ہی نہیں یا آئے گا تو لیکن طریقے کو بدلنا پڑے گا یہ جواب دیا جا سکتا ہے مصنف کی طرف سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے پھر مطن میں کہتے ہیں بھائی وہی بیان کرنے لگیں عکس کی بحث چل رہی ہے عکس کی بحث چل رہی ہے اور مطن میں ایک کی بھی دلیل ذکر نہیں کی مطن میں صرف اتنا بتاتے جا رہے ہیں کہ فلان کا عکس یہ آئے گا فلان کا عکس یہ آئے گا فلان کا عکس یہ آئے گا اور کسی کا عکس نہیں آئے گا اور سالبہ ہوں تو ان میں سے اس کا عکس یہ آئے گا اور اس کا عکس یہ آخر میں آپ سب کی دلیل اکٹھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان سب کی دلیل دلیل خلف ہے ان سب کی دلیل دلیل خلف ہے اکٹھی بیان کر دی وہ کس طرح کہ اگر آپ ہمارے عکس کو نہیں مانیں گے تو کس کو ماننا پڑے گا نقیز کو اور نقیز کو جب اصل کے ساتھ جوڑ کر نتیجہ نکالیں گے تو محال لازم آئے گا اور یہ محال کس کی وجہ سے آیا وہ جو آپ نے نقیز کو مانا تھا ہمارے عکس کو نہیں مانا ہمارے دعوے کو نہیں مانا اس کی نقیز اور جو چیز مستلزم ہے محال وہ خود کیا ہوتی ہے محال معلوم ہوا ہمارے دعوے کی نقیز کا عکس ہونا محال ہے یہ معنی ہے والبیان فی الکلی اور بیان ان سب میں یہ ہے یعنی سب کی دلیل یہ ہے کہ انہ نقیز العکس مع الاصل ینتج المحالہ کہ عکس کی جو نقیز ہے وہ اصل کے ساتھ ملائیں تو ینتج المحالہ تو وہ محال نتیجہ دیتی ہے اور جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے یہ یوں کہیں جو چیز مستلزم باطل ہو وہ خود باطل ہوتی ہے تو لہٰذا وہ نقیز باطل ہوئی جب نقیز باطل ہوئی تو وہ جو ہمارا دعوے تھا جس کو ہم نے عکس ذکر کیا تھا اس کا عکس ہونا ثابت ہو گیا یاد رکھئے یہ لفظ محال ہے عربی میں محال ہاں اردو میں محال رائج ہے میم کے فتحہ کے ساتھ میم کے فتحہ کے ساتھ لیکن اب یہ رائج ہو گیا ہے تو یہ اسی طرح بولا جائے گا کیونکہ ظابطہ ہے بھئی علم بلاغت کا بلاغت کا ظابطہ ہے الغلط الرائج فسیحن وہ غلط جو رائج ہو جائے پھیل جائے شائع ہو جائے سب لوگوں میں وہ وہ فسیح ہوتا ہے اب اس کو غلط یا غیر فسیح آپ نہیں کہہ سکتے اور نیز ہر زبان کے اپنے اصول عذابطے ہوتے ہیں بعض چیزیں عربوں کے لئے سقیل ہیں ہمارے لئے سقیل نہیں اور بعض ہمارے لئے سقیل ہیں ان کے لئے سقیل نہیں تو ان کے لئے وہ ان کا لفظ عربی میں محال ہے ہمارے لئے سقیل تھا تو اس کو کس سے بدل دیا محال سے اور تمام لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں دیکھئے آگے کہتے ہیں وَلَا عَكْسَ لِلْبَوَاقِي بِن نَقْزِ اور باقیوں کا عکس نہیں آتا بِن نَقْزِ نَقْز کی وجہ سے کس کی وجہ سے نَقْز کا معنی ہے توڑنا بھئی توڑنا نَقْز کا معنی مراد یہ ہے آپ کو بتائیں گے بھئی منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں تو یہ جو چھے چھے موجہات ہیں ان کا تو یہ جب سالبہ ہوں کیا ہوں یہ جب سالبہ ہوں تو ان چھے کا عکس آتا ہے باقیوں کا عکس ہم نکالتے ہیں تو بعض جگہ عکس ٹھیک نکلتا ہے اور بعض مادوں کے اندر وہ عکس ٹھیک نہیں نکلتا اور منطق کے قوانین تو کل ہی ہوتے ہیں جب ایک جگہ بھی قانون ٹوٹ جائے تو پھر وہ قانون نہیں رہتا تو یہ معنی ہے وَلَا عَقْزَ لِلْبَوَاقِ بِن نَقْزِ کہ باقیوں کا عکس یعنی باقی سالبہ جو ہیں موجہات ان کا عکس نہیں آتا بِن نَقْزِ کس کی وجہ سے نَقْزِ کی وجہ سے یعنی وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ قوانین کیا معنی یعنی بعض جگہ اصل تو صادق آتا ہے عکس صادق نہیں آتا توجہ ہے بھئی جہاں اصل صادق آئے وہاں عکس کو بھی صادق آنا چاہیے اگر سو جگہ اصل صادق آتا ہے تو عکس بھی صادق آتا ہے لیکن اگر ایک جگہ بھی ایسی آگئی جہاں اصل تو صادق آ رہا ہے لیکن عکس صادق نہیں آ رہا تو قانون ٹوٹ گیا تو وہ قانون نہیں رہے گا تو بعض جگہیں ایسی ہمیں ملیں ہم نے کوشش کی بعض جگہیں ہمیں ایسی ملیں ان صالبہ کے اندر کہ وہاں پر اصل تو صادق آتا تھا لیکن عکس صادق نہیں آتا تھا معلوم ہوا باقی صالبہ کا عکس کلی طور پر نہیں آتا اب آئیے شرعہ پر بھئی قولہ ینتجو الہ آخرہ فہاد المحال بھئی ان سب سے محال نازم آیا محال لازم آیا اور محال میں نے آپ کو بتایا تھا محال کیوں لازم آتا تھا محال یا تو خرابی تھی صغرہ میں یا خرابی کس میں کبرا میں یا خرابی کس میں قیاس میں اور ہم نے بتایا تھا کہ قیاس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہر جگہ پر ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا نیز صغرہ یا کبرا جو بھی اصل ہم لیتے تھے ان میں سے ایک تو اصل ہوتا تھا اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی تھی تو معلوم ہوا خرابی کس میں ہوتی تھی نقیز کے اندر کس کے اندر نقیز کے اندر خرابی ہوتی تھی جس کی وجہ سے محال نتیجہ آتا تھا اور جو چیز مستلزے میں محال ہو وہ خود کیا ہوتی ہے محال ہوتی ہے کہتے ہیں فَحَادَ الْمُحَالُ اِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّاشِيًّا عَنِ الْأَصْلِ اَوْ عَنْ نَقِيزِ الْعَكْسِ اَوْ عَنْ حَيْئَةِ تَعْلِيفِهِمَا اور یہ جو محال جو ہے یہ پیدا ہوتا تھا عَنِ الْأَصْلِ یا تو کس سے اصل سے او عَنْ نَقِيزِ الْعَكْسِ یا عَقْس کی نقیز سے اَوْ عَنْ حَيْئَةِ تَعْلِيفِهِمَا یا ان کی ترکیب کی حیعت سے یعنی جو قیاس کو ہم جوڑتے تھے اس کی شکل بناتے تھے یا اس قیاس کی حیعت کہتے ہیں شکل کو تعلیف کا معنی جوڑنا تعلیف کا معنی حیعتِ تَعْلِيفِهِمَا یہ جو اصل اور نقیزِ عَقْس کیوں جوڑنے کی صورت سے ان دو کو ہم جوڑ کر قیاس بناتے تھے یا نہیں تو ان دو کیوں جوڑنے سے جو صورت بنتی تھی یا تو اس میں خرابی ہے یعنی قیاس میں خرابی ہے دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں یہ محال یا تو پیدا ہوتا تھا اصل سے اَوْ عَنْ نَقِيزِ الْعَقْسِ یا عَقْس کی نقیز سے اَوْ عَنْ حَيْئَةِ تَعْلِيفِهِمَا یا یہ عقص اور نقیزِ عقص کو جوڑنے کی جو صورت ہوتی تھی اس سے لیکن الْأَوَلَ مَفْرُوزُ الصِّدْقِ لیکن پہلا تو مفروزٌ صِدْقِ تھا کون اصل اصل تو کیا تھا مفروزُ الصِّدْقِ وہ تو آپ جب اصل قضیہ لکھتے تھے تو سچا ہی لے کر آتے تھے تو اس کے صِدْقِ کو تو فرض کیا جاتا تھا کہ یہ سچا ہے تو کہتے ہیں لیکن الْأَوْلَ مَفْرُوزُ الصِّدْقِ لیکن اول یعنی اصل جو ہے وہ تو مفروض صدق ہوتا تھا یعنی اس کے تو صدق کو فرض کیا جاتا تھا والثالث اور تیسرے چیز جو ہے وہ تو شکل اول ہے المعلوم صحتہ و انتاجہ کہ جس کا صحیح ہونا اور اس کا نتیجہ نتیجے والا ہونا معلوم ہے جس کا صحیح ہونا اور اس کا نتیجہ دینا معلوم ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اور نتیجہ دیتی ہے فتعین السانی تو متعین ہو گیا سانی ہی یہ محال کس سے پیدا ہوا ہے سانی سے یعنی وہ جو نقیز عکس ہے فَيَكُونُ النَّقِيزُ بَاطِلًا تو وہ نقیز باطل ہو گئی فَيَكُونُ الْعَكْسُ حَقًا تو عکس حق ہوا جب نقیز باطل تو عکس کیا ہوا وہ حق ہو گیا وہ سچا ثابت ہو گیا قَوْلُهُ وَلَا عَكْسَ لِلْبَوَاقِ ماتن کا قول کہ باقی جو صالبہ موجہات ہیں ان کا عکس نہیں آتا باقی سے کیا مراد اَيِسَوَالِ بِالْبَاقِيَتِ یعنی وہ جو صالبہ باقی موجہات ہیں وَهِيَ تِسْعَةٌ اور وہ نو ہیں جن کا عکس نہیں آتا الوقتیت المطلقت وَالْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ دیکھو یہاں آگیا وہ مطلقہ عامہ کا دیکھو عکس نہیں آتا جو پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَالْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ مِنَ الْبَصَائِتِ یہ بسائت میں سے ہیں ان کا عکس نہیں آتا سالبہ میں وَالْوَقْتِ يَتَانِ وَالْوَجُودِ يَتَانِ وَالْمُمْكِنَةُ وَالْخَاسَتُ مِنَ الْمُرَقْبَاتِ اور مرقبات میں سے ان کا عکس نہیں آتا آگے قَوْلُهُ بِالْنَقْضِ باقیوں کا عکس نہیں آتا کیوں نہیں آتا نقض کی وجہ سے کس کی وجہ سے نقض نقض کا کیا معنی میں نے بیان کیا توڑنا توڑنا یعنی بعض جگہ وہ قانون ٹوڑ جاتا ہے اصل تو صادق آتا ہے لیکن عکس صادق نہیں آتا حالانکہ جہاں اصل صادق آئے وہاں عکس کا صادق آنا لازمی ہے کہتے ہیں اَيْ بِدَلِيلِ تَخَلُّفِ فِي مَادَّةٍ تَخلُّف کا معنی ہے پیچھے رہ جانا فِي مَادَّةٍ کسی مادے میں یعنی کسی جگہ پر یعنی بعض جگہ پر عکس پیچھے رہ جاتا ہے اصل سے جہاں اصل صادق ہے وہاں عکس صادق آنا چاہیے لیکن بعض جگہ عکس پیچھے رہ جاتا ہے اصل تو صادق آ جاتا ہے لیکن عکس صادق نہیں آتا بعض سمجھ میں آگئے تخلُّف کا کیا معنی ہے پیچھے رہ جانا یعنی صادق نہیں آتا کہتے ہیں بِنَّقْزِ اَيْ بِدَلِيلِ تَخَلُّفِ فِي مَادَّةٍ یعنی تَخَلُّف کی دلیل فِي مَادَّةٍ کسی مادہ میں بِمَانِ بَعِمَانَ کہ اَنَّهُ يَسْتُقُ الْأَصْلُ فِي مَادَّةٍ بِدُونِ الْعَكْسِ کہ صادق آتا ہے اصل کسی مادے میں بغیر عکس کے فَيُعْلَمُ بِذَالِكَ کہ اَنَّ الْعَكْسَ غَيْرُ لَازِمٍ لِحَادَ الْأَصْلِ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عکس جو ہے وہ لازم نہیں ہے اس اصل کے ساتھ اس اصل کے ساتھ عکس لازم اگر اصل کے ساتھ عکس لازم ہوتا پھر تو ہر جگہ آنا چاہیے تھا پھر تو ہر جگہ آنا چاہیے تھا وَبَيَانُ تَخَلُّفِ فِي تِلْكَ الْقَزَایَا اور تخلف کا بیان ان قضایہ میں اب دلیل ذکر کریں گے یہ نو قضیے موجہہ اوپر ذکر کیے ان کے سالبہ کے اندر عکس ہمیشہ نہیں آتا اب دلیل ذکر کریں گے عجیب دلیل دیتے ہیں نو کیلئے ایک ہی مختصر سی دلیل بنائیں گے دیکھئے بھئی وَبَيَانُ تَخَلُّفِ فِي تِلْكَ الْقَزَایَا اور تخلف کا بیان یعنی عکس کے پیچھے رہ جانے کا بیان عکس کے صادق نہ آنے کا بیان فِي تِلْكَ الْقَزَایَا ان قضایہ میں یعنی ان نو قضیوں میں وہ یہ ہے کہ ان میں سب سے خاص جو ہے وہ وقتیہ ہے سب سے خاص وقتیہ ہے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو سب سے خاص ہے اس کا عکس نہیں آتا اس کا عکس ہمیشہ صادق تو جب سب سے اخس کا عکس نہیں آتا تو اعام کا عکس بطریقہ اولا نہیں آئے گا کیونکہ اخس کے اندر اعام ہوتا ہے ابھی آپ نے پڑھا خاصتان کے اندر کیا تھے عامتان تھے تو اخس کے اندر اعام ہوتا ہے تو اخس کا جب عکس ہر جگہ نہیں آتا تو اسی سے پتا چل گیا کہ باقی جو اعام ہیں ان کا عکس بھی نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اَنَّا اَخَسَهَا وَحِيَ الْوَقْتِيَتُ کہ ان میں جو سب سے اخس ہے وہ وقتیہ ہے قَدْ تَصْدُقُ بِدُونِ الْعَقْسِ یہ کبھی صادق آتا ہے بغیر عکس کے فَإِنَّهُ يَصْدُقُ اس لیے کیونکہ صادق آتا ہے یہ ولا قضیہ بھئی لَا شَيْئَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِنْ وَقْتَ تَرْبِيعِ لَا دَائِمًا لَا شَيْئَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِنْ کسی چاند کو گرہن نہیں لگتا وقت التربیعی کس وقت تربیع کے وقت لا دائمن ہمیشہ نہیں بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورج گرہن کب لگتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے بیچ آ جائے جب چاند بیچ میں آ گیا تو سورج ہم سے چھپ گیا تو دیکھو سورج کو گرہن لگ گیا چاند کا سایہ زمین پر پڑے گا سورج چھپ جائے گا اور ایک ہے چاند گرہن چاند گرہن کب لگتا ہے جب زمین بیچ میں آ جائے چاند اور سورج کے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے یہ ہے چاند گرہن اور تربیع چاند جو ہوتا ہے تربیع میں زمین کے دائیں یا بائیں ہوتا ہے اور سامنے سورج ہوتا ہے سامنے سورج ہوتا ہے جب چاند زمین کے ساتھ ہے دائیں طرف یا بائیں طرف اور سامنے سورج ہے تو کسی کا سایہ کسی پر نہیں پڑے گا تو اس وقت چاند گرہن نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں اگر چاند زمین کے پیچھے ہے پھر زمین کا سایہ اس پر پڑے گا اور چاند گرہن ہوگا لیکن تربیع میں کیا ہوتا ہے چاند زمین کے دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف اور سامنے کیا ہوتا ہے سورج تو اس صورت میں زمین کا سایہ چاند پر کبھی نہیں پڑ سکتا تو اس وقت چاند کو کبھی بھی گرہن نہیں لگے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قضیہ صادق ہے لاشی امین القمر بمنخصف ان وقت تربیع اللہ دائما کہ کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن نہیں لگتا تربیع کے وقت یعنی جب وہ زمین کے ساتھ ہو چاند جب زمین بیچ میں نہ ہو بھی چاند اور سورج کے لا دائما ہمیشہ نہیں یہ صادق ہے معاکز بھی بعض المنخصف یہ کونسا قضیہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آنا چاہیے سالبہ کلیہ آنا چاہیے لیکن ذرا دیکھیں سالبہ کلیہ آگے نہیں ذکر کر رہے اس کا عکس سالبہ جزیہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں معاکز بھی بعض المنخصفی لیس بیقمرین بالامکان العامی معاکز بھی باوجود اس کے کہ یہ جو عکس ہے یہ جھوٹا ہے کونسا کہ بعض المنخصفی بعض وہ جن کو گرہن لگتا ہے لیس بیقمرین وہ چاند نہیں ہیں بالامکان العامی بعض وہ جن کو گرہن لگتا ہے ان کا چاند نہ ہونا ممکن ہے پر جما سمجھ بھی آرہا ہے بعض وہ چیزیں جن کو گرہن لگتا ہے ان کا چاند نہ ہونا ممکن ہے یہ عکس صادق نہیں آرہا صادق نہیں آرہا بھئے کیوں نہیں صادق آرہا کہتے ہیں لصدقی نقیز ہی کیونکہ اس کی نقیز صادق آرہی ہے وَهُوَ اور وہ یہ ہے بعض المنخصفی لئے سابقمرین بالامکان العام یہ موجبہ ہے سالبآہ ہے سالبآہ جزیہ ہے کل یا ہے جزیہ تو یہ سالبآہ جزیہ ہوا اور سالبآہ جزیہ کی نقیز کیا آتی ہے موجبآہ کل یا سالبآہ جزیہ کی نقیز کیا آتی ہے موجبآہ کل یا اور وہ آگے ہے وَهُوَ کُلُّ مُنْخَصِفِن کَمَرٌ بِزْظَرُورَتِي هَرْوَ چِیزْ جس contraction گرہند لگے قامرن وہ چاند ہے بزرورت یقینی طور پر دیکھا یہ مجیبہ کلیہ نقیز نکال لی تو جب نقیز صادق ہے معلوم ہوا یہ جو عکس تھا باز المنخصفی لیسا بی قامرن بالامکان العام یہ صادق نہیں ہو سکتا کیونکہ دونے ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور اجتماع نقیزین نہیں ہو سکتا جب اس کی نقیز صادق ہے تو یہ والا عکس صادق نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی کل منخصفین ہر وہ چیز جس کو گرہند لگے قامرن وہ چاند ہے یقینی طور پر ہر وہ چیز جس کو گرہند لگے وہ چاند ہے آپ مجھے بتائیے جس کو بھی گرہند لگے وہ چاند ہی ہوتا ہے یا کبھی سورج کو بھی لگتا ہے سورج کو بھی لگتا ہے اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جس کو گرہند لگے قامرن بزرورتی اس کا چاند ہونا ضروری ہے بھئی وجہ یہ اردو میں تو دونوں کے لئے گرہن کا لفظ بولتے ہیں لیکن عربی میں سورج گرہن کے لئے خصوف کا لفظ بولتے ہیں چھوٹا کاف سین واؤ اور فا خصوف اور چاند گرہن کے لئے خصوف بولتے ہیں اور خصوف تو چاند ہی کو لگ سکتا ہے کسی اور کو نہیں اسی لئے کہا کل منخصفین قمرن بے ضرورتی ہر وہ چیز جس کو خصوف ہو وہ چاند ہوگی یقینی طور پر اب بات سمجھ میں آگئی اچھا انہوں نے کیا کہا کہ وہو کل منخصفین قمرن بے ضرورتی ہر وہ چیز جس کو خصوف لگتا ہے وہ چاند ہے بے ضرورتی یقینی طور پر جب یہ نقیص صادق ہے تو معلوم ہو وہ جو عکس ہم نے نکالا تھا بعض المنخصفی لیسا بی قمرن بالامکان العامی وہ کیا ہوا کاظب ہوا اور وہ عکس ہم نے کس کا نکالا تھا وقتیہ کا کس کا وقتیہ کا وقتیہ کا یہ لا شیعہ من القمر بمنخصفین وقت تربعی لا دائمان اور وقتیہ سب سے اخص ہے تو جب سب سے اخص جو ہے اس کا عکس نہیں آ رہا تو عام کا بھی عکس یہ معلوم ہو باقی بھی کسی کا عکس نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقَتْ تَخَلُّفُ وَعَدَمُ الْإِنْعِكَاسِ فِي الْأَخَسِ تَحَقَّقَ فِي الْأَعَمِّ کہتے ہیں جب تخلف یعنی پیچھے رہنا وَعَدَمُ الْإِنْعِكَاسِ اور عکس کا نا آنا فِي الْأَخَسِ جب اخص کے اندر یہ پایا گیا کہ اس میں تخلف ہے اور عکس نہیں آتا تو تَحَقَّقَ فِي الْأَعَمِّ تو عَعَمْ کے اندر بھی تخلف اور عدمِ انعِكَاسِ پایا گیا دیکھو ترجمہ سنو وَإِذَا تَحَقَّقَتْ تَخَلُّفُ جب تخلف پایا گیا کیا معنی تخلف آگے یہ وَعَاطِفَا ہے اور یہ مَاطُوفٌ عَلَي مَاطُوف سے غیر ہوتا ہے لیکن کبھی کبار آگے حرفِ عَطَف کے ذریعے اسی کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے تو اس صورت میں جو مَاطُوف ہوتا ہے وہ مَاطُوفٌ عَلَي سے غیر نہیں ہوتا یہاں پر بھی تخلف کی تفسیر کی جاری ہے تخلف پایا گیا کیا معنی تخلف یعنی عدمِ انعِقَاسِ فِي الْأَخَاسِ یعنی عَقْس کا نَهُوْنَا با سورتوں میں عَقْس نہیں آتا فِي الْأَخَاسِ کس کے اندر اخَاس تو جب تخلف پایا گیا اور عَقْس کا نَهُوْنَا اخَاسِ کے اندر تو تَحَقَّقَ فِي الْأَعَمِّ تو عَعَمْ کے اندر بھی تخلف اور عدمِ انعِقَاسِ پایا گیا اس میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوں گی اِذِ الْأَخْسُ لَازِمٌ لِلْقَضِيَّتِ اس لئے کیونکہ عَقْس جو ہوتا ہے وہ قضیے کے ساتھ لازم ہوتا ہے فَلَوِنْ عَقَسَ الْأَعَمُوا اِنْ عَقَسَ الْأَخَاسُ اگر عَعَمْ مُنْعَقِس ہو تو اَخَس بھی منعکس ہوتا ہے یہاں شاید آپ کی کتابوں میں تھوڑی سی عبارت بعض کے اندر مختلف ہو لیکن مفہوم یہی ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں بس آپ مفہوم پر نظر رکھنا دو چار لفظوں کا فرق آئے گا بس کہتے ہیں فَلَوِنْ عَقَسَ الْأَعَمُوا اِنْ عَقَسَ الْأَخَسُ اگر عَعَمْ جو ہے اس کا عَقْس آئے تو اَخَس کا بھی عَقْس آتا ہے لِأَنَّ الْعَقْسَ يَكُونُ لَازِمًا لَهُ یہ کتابت کی غلطی ہے لازیمن لہو ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ عَقْس جو ہے وہ عَعَمْ کے ساتھ لازم ہے ادھر دیکھئے بتائیں گے آپ کو یہ کہ جب عَعَمْ کا عَقْس آئے گا تو اَخَس کا بھی عَقْس آئے گا کیوں؟ کیونکہ عَقْس جو ہوتا ہے لازم ہوتا ہے تو جب عَعَمْ کا عَقْس آ رہا ہے تو عَعَمْ کے ساتھ معلوم ہوا عَقْس لازم ہے عَعَمْ کے ساتھ عَقْس لازم اور عَخَس کے ساتھ کون لازم؟ عَعَمْ لازم ہے اور لازم کا لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم معلوم ہوا عَخَس کے ساتھ بھی عَقْس لازم ہوگا تو کہتے ہیں اگر عَعَمْ مناقس ہو تو عَخَس بھی مناقس ہوتا ہے لِأَنَّ الْعَقْسَ يَقُونُ لَازِمًا لَهُ اس لئے کیونکہ عکس جو ہے وہ ععم کے ساتھ لازم ہوتا ہے والعم لازم للاخص اور ععم جو ہوتا ہے وہ اخص کے ساتھ لازم ہوتا ہے ولازم لازم لازم اور لازم کا جو لازم ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے فَيَكُونُ الْعَكْسُ لَّازِمًا لِلْاخَصِ أَيْزَنًا تو عقس جو ہے وہ اخص کے ساتھ بھی لازم ہوگا وَقَدْ بَيَّنَّا عَدَمٌ عِكَاسِهِ اور تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں اخص کا عدم انعکاس اخص کا منعاکس نہ ہو نہ ہم بیان کر چکے ہیں ابھی اوپر مثال ذکر کی تھی لاشئہ من القمر بمنخصفین والی مثال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حازا خلفن یہ کیا ہے خلف ہے یعنی جب اخص میں عکس نہیں آ رہا تو عام میں بھی عکس نہیں آئے گا اگر آیا پھر تو یہ کیا ہو جائے گا خلاف مفروض ہو جائے گا معلوم ہوا جس کو آپ نے اخص بنایا تھا وہ اخص ہے ہی نہیں اگر وہ اخص ہوتا اور اخص کا عکس نہیں آیا تو عام کا بھی عکس نہیں آنا چاہیے تھا دلیل سمجھ میں آ گئی وَإِنَّ مَخْتَرْنَا فِي الْعَكْسِ الْجُزْئِيَتَا لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الْكُلِّيَّتِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اوپر ذرا وہ مثال پر آئیے مثال کیا تھی لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِن وَقْتَ تَرْبِيعِ لَا دَائِمًا اس کا عکس انہوں نے کیا بنایا تھا بَعَذُ الْمُنْخَسِفِ لَيْسَ بِقَمَرٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ تو یہ اصل کیا تھا سالبہ کلیہ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ کیا تھا سالبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا عکس انہوں نے بتایا تھا کیا آتا ہے سالبہ کلیہ آتا ہے لیکن انہوں نے سالبہ جوزیہ نکالا بھئی سالبہ جوزیہ کیوں نکالا اب وجہ بتانے لگے ہیں توجہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس تو سالبہ کلیہ آتا ہے آپ نے اس کا عکس سالبہ جوزیہ کیوں نکالا ایک بات یہ ذکر کریں گے دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو وقتیہ ہے اس کا عکس تو نہیں آتا توجہ ہے یہ جو وقتیہ ہے اس کا عکس نہیں آتا اگر آئے بھی تو بالفعل آنا چاہیے یعنی مطلقہ عامہ آنا چاہیے توجہ ہے بالفعل کس میں ہوتا ہے مطلقہ عامہ آنا چاہیے آپ نے بالامکان العام کو یعنی ممکنہ عامہ کو ذکر کر دیا تو دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو سالبہ کلیہ کا عقص سالبہ کلیہ آنا چاہیے تھا آپ نے سالبہ کلیہ نہیں نکالا بلکہ سالبہ جزیہ نکالا اس کی کیا وجہ دوسرا اگر عقص آتا بھی تو پھر بالفعل ہونا چاہیے تھا یعنی مطلقہ عامہ ہونا چاہیے تھا آپ نے کیا نکالا ممکنہ عامہ نکال دیا اعتراض سمجھ میں آئے دو اعتراض اب ان کا جواب دیں گے پہلے سمجھ لو یاد رکھو ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ کلیہ اخص ہے اور جزیہ آعم ہے کلیہ اخص ہے اور جزیہ آعم ہے کس طرح کہ جہاں پر کہ جہاں پر کلیہ صادق آتا ہے وہاں جزیہ ضرور صادق آتا ہے لیکن جہاں پر جزیہ صادق آئے وہاں کلیہ صادق آنا ضروری نہیں میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان کلیہ جزیہ جب یہ کلیہ ہے تو جزیہ بھی ضرور بعض الانسان ہی حیوان یہ بھی صادق ہے یا نہیں جب سارے انسان حیوان ہیں تو بعض انسان بھی کیا ہیں حیوان تو جہاں کلیہ صادق آئے گا وہاں جزیہ ضرور صادق آئے گا لیکن جہاں جزیہ صادق آئے وہاں کلیہ کا صادق آنا ضروری نہیں جیسے بعض الحیوانی انسان ہیں بعض حیوان کیا ہیں انسان تو کیا کل حیوان انسان ہے نہیں تو یہاں جزیہ تو صادق آ رہا ہے لیکن کلیہ صادق نہیں تو دیکھو جہاں کلیہ صادق آئے وہاں جزیہ ضرور صادق آئے گا لیکن جہاں جزیہ صادق آئے وہاں کلیہ کا صادق آنا ضروری نہیں معلوم وہ زیادہ عام کون جزیہ جزیہ ہر جگہ صادق آئے گا کلیہ صادق آئے یا کلیہ صادق نہ ہے اور کلیہ وہیں صادق آئے گا جہاں جزیہ جیسے انسان اور حیوان جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان اور لیکن جو حیوان ہے وہ انسان نہیں اسی طرح جو بھی کلیہ ہے وہاں جزیہ ضرور لیکن جہاں جزیہ ہو وہاں کلیہ ضروری نہیں تو کلیہ کیا ہوا آخص اور جزیہ کیا ہوا آعم تو دیکھو میں نے بتایا کلیہ کیا ہے آخص اور جزیہ کیا ہے آعم تو آعم کی نفی سے تو آخص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن آخص کی نفی سے آعم کی نفی نہیں ہوتی جیسے انسان ہے آخص اور حیوان ہے آعم تو حیوان کی جب نفی کروگے آعم کی نفی کروگے تو آخص کی بھی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی لیکن اخص کی نفی کرو تو عام کی نفی نہیں آپ انسان کی نفی کریں تو ضروری نہیں کہ حیوان کی بھی نفی ہو جائے جب میں ایک چیز کے بارے میں کہوں یہ حیوان نہیں یہ یعنی عام کی نفی کر دی تو اخص کی بھی نفی ہو گئی معلوم ہے یہ انسان بھی نہیں ہے اور اگر میں اخص کی نفی کروں تو اس سے عام کی نفی نہیں ہوگی میں ایک چیز کے بارے میں کہوں یہ انسان نہیں ہے تو اس سے حیوان کی نفی ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گائے بیل بکری ہو تو آعم کی نفی سے آخص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن آخص کی نفی سے آعم کی نفی نہیں ہوتی لہذا ہم جوزیہ لے آئے کیا لے آئے آعم لے آئے جب آعم کی نفی ہوگی تو آخص کی بھی کیا ہو جائے گی کلیہ ہے آخص اور جوزیہ ہے آعم تو آعم کی نفی ہوگی تو آخص کی بھی حیوان کی نفی ہوگی تو انسان کی بھی نفی تو جب آعم کی نفی ہوگی تو آخص کی نفی ہو جائے گی لیکن اگر ہم کلیاں لے آتے تو آخص کی تو نفی ہو جاتی لیکن آعم کی نفی تو انسان کی نفی تو ہو جاتی لیکن انسان کی نفی سے تو حیوان کی نفی نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگے تو لہٰذا ہم آعم کو لے کر آگے کس کو لے آئے آعم کو لائے نیز ہم ممکنہ لائے ممکنہ لائے دوسرا اعتراض کیا تھا آپ ممکنہ عامہ لائے حالانکہ اگر ہوتا بھی تو کیا آنا چاہیے تھا مطلقہ عامہ بالفعل والا آنا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی یہ جو ممکنہ عامہ ہے یہ سب سے آعام ہے ممکنہ عامہ یہ سب سے عام ہے ہم سب سے عام لے آئے ادھر کلیہ اور جزیہ میں جزیہ آعام تھا ہم جزیہ لے آئے اور باقی یہ جتنے ذکر ہیں ان سب میں سے عام کونسا ہے ممکنہ عامہ ہم وہ ممکنہ عامہ لے آئے یعنی جو ان میں سب سے عام ہے ممکنہ عامہ اس کو لائے اور پھر ممکنہ عامہ کے اندر جو سب سے عام صورت تھی وہ کونسی تھی جزیہ والی وہ جزیہ ہم لے کر آئے تو سب سے عام صورت ہم نے اختیار کی سب سے سب سے عام صورت اور جب عام کی نفی ہوگی تو اخص کی بھی کیا ہو جائے گی نفی حیوان کی نفی ہوگی تو انسان کی بھی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی تو ہم سب سے عم لے کر آئے بھئی یہ ممکنہ عم کیسے ہے سب سے زیادہ عم کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیں مسئلہً میں کہتا ہوں ادھر دیکھئے بعض الحجرِ لَئِسَبِئِ اِنسَانِن بعض حجر انسان نہیں ہے بعض حجر انسان نہیں ہے بالفعل کیا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں جب تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بعض پتھر انسان نہیں ہے تو میرا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں کہ بعض پتھروں کا انسان نہ ہونا ممکن ہے معلوم ہوا جب وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں نفی ہے تو معلوم ہوا نفی کا ہونا میں نے کیا کہا بعض حجر حجر سے میں نے کس کی نفی کی انسان کی کب نفی کی بیلفیل یعنی تین زمانوں میں جب تین زمانوں میں نفی ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا نفی کا ہونا ممکن ہے یا نہیں اور اگر میں دائمہ نفی کروں تو بھی نفی کا ہونا ممکن ہے یا نہیں دیکھا اور اگر میں کسی وقت معین میں نفی کروں تو بھی نفی کا ہونا ممکن ہے یا نہیں اگر میں کسی وقت غیر معین میں نفی کروں تو بھی نفی کا ہونا ممکن ہے یا نہیں دیکھا ممکن ہے سب میں آ رہا ہے تو امکان عام یہ سب سے عام ہے امکان عام ان میں تو کلیہ اور جزیہ میں سے زیادہ عام کیا جزیہ اس کو اختیار کیا اور ان نو میں سے سب سے عام کونسا ممکن ہے اس کو اختیار کیا اور جب عام کی نفی ہو جائے گی تو اخص کی بھی باقی سارے خاص ہیں باقیوں کی مثال جیسے ایک ہے حیوان اور باقی انسان گھوڑا گدہ بیل وغیرہ جب حیوان کی نفی ہو جائے گی تو انساروں کی نفی تو لہذا سب سے عام ممکنہ عمل آئے اور اس کے اندر بھی سب سے عام صورت جو تھی جزیہ لے کر آئے تو جب عام کی سب سے عام صورت کی نفی ہو گئی تو باقی سب اخص بھی اور ان کی اخص صورتیں بھی سب کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی تقریر سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَخْتَرْنَا فِي الْعَكْسِ الْجُزْئِيَتَ لِأَنَّهَا آَعَمُّ مِنَ الْكُلِّيَتِ وَالْمُمْكِنَةَ الْعَامَّةَ لِأَنَّهَا آَعَمُّ مِنْ سَائِرِ الْمُوَجَّهَاتِ شارح وجہ ذکر کر رہے تھے شارح نے کہا کہ اوپر ہم نے ایک قضیہ ذکر کیا تھا وقتیہ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِنْ وَقْتَتْتَرْبِيعِ لَا دَائِمًا اور اس کا عقص ہم نے نکالا تھا بَعْضُ الْمُنْخَسِفِي لَيْسَ بِقَمَرٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامُ تو اصل جو ہے وہ تو سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عقص تو کیا آنا چاہیے سالبہ کلیہ لیکن آپ نے جزیہ نکالا بَعْضُ الْمُنْخَسِفِي لَيْسَ بِقَمَرِ تو آپ نے سالبہ جزیہ نکالا عقص اور نیز وقتیہ کا عقص تو نہیں آتا اگر آتا بھی تو مطلقہ عامہ یعنی بِالْفِعْلَ والا آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ یعنی مُمْکِنہ عامہ کو ذکر کر دیا تو دو اعتراض ہوئے تھے شارح پر پہلا اعتراض کیا کہ آپ جو عقص ہے وہ کلیہ کے بجائے کیا لے آئے جزیہ دوسرا اعتراض یہ کہ آپ عقص جو ہے وہ مطلقہ عامہ کے بجائے کیا لے آئے مُمْکِنہ عامہ لے آئے تو اس کا جواب دے رہے شارح شارح نے کہا بھئی ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ ان میں سے جو کلیہ ہے وہ اخص ہے اور جزیہ جو ہے وہ عام ہے اس لیے کیونکہ جہاں پر بھی کلیہ صادق آئے گا وہاں جزیہ ضرور صادق آئے گا لیکن جہاں جزیہ صادق ہے وہاں کلیہ کا صادق آنا ضروری نہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے جب ہر انسان حیوان ہے تو پھر بعض انسان بھی کیا ہیں حیوان ہیں تو جب کلو انسان ان حیوان صادق ہے تو بعض الانسان حیوان بھی صادق ہوگا جب تمام انسان کیا ہیں حیوان تو بعض انسان بھی کیا ہیں حیوان تو جہاں کلیہ صادق آتا ہے وہاں جزیہ بھی صادق آتا ہے لیکن جہاں جزیہ صادق آئے وہاں کلیہ کا صادق آنا ضروری نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بعض الحیوان انسان بعض حیوان کیا ہیں انسان تو یہاں جزیہ تو صادق آ رہا ہے لیکن کلیہ صادق نہیں آ رہا کہ کل حیوان انسان وہ صادق نہیں ہر حیوان انسان نہیں ہے تو لہٰذا معلوم ہوا جو کلیہ ہے وہ ہے آخص اور جو جزیہ ہے وہ ہے آعم تو ہم جزیہ عکس اس لیے لائے کہ جزیہ ہے آعم اور جب آعم عکس نہیں آسکتا تو آخص بطریق اولا نہیں آسکتا آعم کی نفی سے آخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے جیسے جب کوئی چیز حیوان نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے تو جب آعم کی نفی ہو جائے گی یعنی جزیہ کی تو آخص یعنی کلیہ عکس کی بطریق اولا نفی ہو جائے گی جب عکس جزیہ نہیں آسکتا تو عکس کلیہ بطریق اولا نہیں آسکتا تو اس لئے ہم نے عام والی صورت اختیار کی اور نیز ہم نے مطلقہ عامہ کے بجائے ہم نے ممکنہ عامہ کو ذکر کیا اس لئے کیونکہ ممکنہ عامہ ان سب سے زیادہ عام ہے یہ نو قضیعے ہیں ان میں سب سے عام کونسا ہے ممکنہ عامہ ہے تو جب عام کی نفی ہوگی تو اخص کی بھی نفی ہو جائے گی جب ممکنہ عامہ عکس نہیں آسکتا تو بالفعل یا بالدوام یا بالضرورت وہ بطریقہ اولا نہیں آسکتا کیونکہ ان میں سب سے عام کیا ممکنہ عامہ یہ سب سے عام ہے اور باقی کیا ہیں اخص ہیں اور اعام کی نفی سے اخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے جب میں کہہ دوں یہ چیز حیوان نہیں ہے معلوم ہوا انسان بھی نہیں ہے تو اعام کی نفی سے اخص کی نفی ہو جاتی ہے تو ممکنہ عامہ ان میں سب سے اعام تھا جب ممکنہ عامہ عکس نہیں آسکتا یہاں پر تو بالفعل والا یا بالدوام یا بالضرورت والا یہاں پر بطریق اولا عکس نہیں آ سکتا تقریر سمجھ میں آ گئی تو ہم نے کلیہ اور جزیہ میں سے بھی جو عام تھا یعنی جزیہ اس کو اختیار کیا اور جہاد میں سے بھی ہم نے ممکنہ عامہ کو اختیار کیا جو سب سے عام تھا تو ممکنہ عامہ کے اندر جو سب سے عام صورت تھی جزیہ والی وہ ہم لے آئے اگر یہ والا عقص صادق نہیں آ رہا جیسے ہم نے بتا دیا تو معلوم ہوا جو اخص ہوں گے وہ بطریق اولا صادق نہیں جب حیوان صادق نہیں آ رہا تو معلوم ہوا انسان بطریق اولا یہاں صادق نہیں تو جب ممکنہ عامہ جزیہ عقص نہیں بن سکتا یہاں پر تو باقی بطریق اولا عقص نہیں بن سکتے دلیل سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِنَّ مَخْتَرْنَا فِي الْعَكْسِ الْجُزْئِيَةَ اور ہم نے اختیار کیا عقص کے اندر جزیہ کو لِأَنَّهَا آَعَمُّ مِنَ الْكُلِّيَةِ کیونکہ یہ کلیہ سے زیادہ عام ہے وَالْمُمْكِنَتَ الْعَامَّةَ اور ہم نے ممکنہ عامہ کو اختیار کیا عقص کے اندر لِأَنَّهَا آَعَمُّ مِنْ سَائِرِ الْمُوَجْجَحَاتِ اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ عام ہے تمام موجہات میں سے سائر کا معنی کر لیں باقی باقی لِأَنَّهَا آَعَمُّ مِنْ سَائِرِ الْمُوَجْجَحَاتِ اس لئے کیونکہ یہ زیادہ عام ہے باقی موجہات سے وَإِذَا لَمْ يَسْدُقِ الْآَعَمُ لَمْ يَسْدُقِ الْآخَسُ بِالتَّرِقِ الْأَوْلَا اور جب عام صادق نہیں آیا ہم نے عکس میں کس کو ذکر کیا جوزیہ کو اور ممکنہ عام اور جوزیہ بھی عام اور ممکنہ عام بھی عام اور یہ والا عکس صادق نہیں آرہا جو سب سے عام ہے تو پھر عخس بطریقِ اولا صادق نہیں جیسے کسی جگہ پر جب حیوان صادق نہیں آرہا تو وہاں انسان بھی صادق نہیں آسکتا دلیل سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْدُقِ الْآَعَمُ جب عکس کے اندر سب سے عام جو ہے وہ صادق نہیں آرہا وہ عکس بھی صحیح نہیں بن رہا تو لم يَسْدُقِ الْآخَسُ بِالتَّرِقِ الْأَوْلَا تو عخس بھی صادق نہیں آئے گا بطریقِ اولا بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْكُلِّيَّتِ میری کتاب میں ہے بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْكُلِّيَّتِ یاد رکھئے یہاں تین قسم کے نسخے ہیں بعضوں میں یہی عبارت ہے جو میں نے ذکر کی بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْكُلِّيَّتِ بعض نسخوں کے اندر ہے بِخِلَافِ الْعَكْسِ الْكُلِّيَّ اور بعض نسخوں کے اندر ہے بِخِلَافِ الْعَكْسِ وہاں کلیہ یا کلی کا لفظ نہیں ہے اور وہی نسخہ صحیح ہے اس عکس کے ساتھ نہ کلیہ آنا چاہیے اور نہ کلی آنا چاہیے کلیہ تو اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ عکس مذکر ہے تو مذکر کی صفت کلیون آنی چاہ بخلاف العکس الکلی مذکر صفت آنی چاہیے مونس صفت نہیں آسکتی اور بخلاف العکس الکلی ہاں یہ عبارت بن جاتی ہے کہ ہم نے جزیہ اختیار کیا عکس کے اندر ہم نے کس کو اختیار کیا جزیہ کو کیونکہ وہ آعام ہے وہ آعام ہے تو جب آعام یعنی جزیہ صادق نہیں آیا تو لم یستقل آخس تو آخس یعنی کلیہ بھی صادق نہیں آئے گا بخلاف العکس الکلی بخلاف عکس کلی کے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آخس ہے اور آخس کی نفی سے تو عام کی نفی نہیں ہوتی کوئی چیز انسان نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حیوان بھی نہ ہو ہو سکتا ہے وہ پھر بھی کیا ہو حیوان ہو کوئی گائے بیل بکری کوئی اور چیز ہو لیکن سب سے بہتر یہ ہے سب سے بہتر نسخہ جس میں عکس کے ساتھ کوئی صفت نہ لگائی جائے یوں کہا جائے بخلاف العکسی بخلاف عکس کے بخلاف عکس کے یاد رکھو یہ جو عکس ہے نا عکس تین قسم پر ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک عکس لغوی ہے ایک عکس منطقی ہے اور ایک عکس عرفی ہے عکس لغوی اور عکس منطقی دونوں میں موضوع اور محمول کی جگہ بدلتے ہیں عکس لغوی اور عکس منطقی دونوں میں موضوع اور محمول کی جگہ بدلتے ہیں موضوع کو محمول بنا دیتے ہیں اور محمول کو موضوع بنا دیتے ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ عکس لغوی میں مقدار کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ عکس منطقی میں صدق کو برقرار رکھتے ہیں عکس لغوی میں مقدار کو برقرار رکھتے ہیں یعنی اگر اصل جو تھا وہ کلیہ تھا تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے کلیہ اگر وہ جزیہ تھا تو عکس بھی جزیہ ہونا چاہیے جبکہ منطقی عکس کے اندر مقدار کو برقرار نہیں رکھتے بلکہ صدق کو برقرار رکھتے ہیں لہٰذا موجیبہ کلیہ کا عکس موجیبہ جزیہ آتا ہے کلو انسان ان حیوانن عکس کیایا باز الحیوانی انسانن دیکھا مقدار کو برقرار نہیں رکھا بلکہ صدق کو برقرار رکھا ہے تو یہ ہے عکس منطقی بھئی مثلا میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوانن ہر انسان حیوان ہے ولا عکسہ لیکن اس کا عکس نہیں ہے اس کا عقس میں نے معلوم ہے کونسا عکس مراد ہے غور کرو کلو انسان ان حیوانن ہر انسان کیا ہے ہیوان موجیبہ کلیہ موجیبہ جزیہ ہے موجیبہ کلیہ ہے اور موجیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے منطقی عقس موجبہ جزیہ آتا ہے تو موجبہ جزیہ تو اس کا عقس آتا ہے لیکن میں کیا کیا رہا ہوں کلو انسان ان حیوانن ولا عقس لیکن اس کا عقس نہیں ہے معلومہ منطقی عقس مراد نہیں وہ تو آ سکتا ہے معلومہ یہاں لغوی عقس مراد ہے اور اس میں مقدار برقرار رکھتے ہیں یعنی کلو انسان ان حیوانن ہر انسان تو حیوان ہے لیکن اس کا عقس نہیں یعنی ہر حیوان انسان نہیں ہے یعنی ہر انسان تو حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان ہو ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کلو انسان ان حیوان ولا عقصہ اس عقص سے کونسا عقص مراد ہے عقص لغوی مراد ہے عقص منطقی تو یہاں ٹھیک بن جاتا ہے تو عقص لغوی میں کس کو برقرار رکھتے ہیں مقدار کو کمیت کو کمیت کو برقرار رکھتے ہیں اور عقص منطقی میں صدق کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ ایک ہے عقص عرفی عقص عرفی کا معنی ہوتا ہے برخلاف یعنی جو اول کے برخلاف ہو جو ایک چیز ذکر کی جاتی ہے اور آگے عقص ذکر کیا جاتا ہے یعنی اس کے برخلاف یعنی اس کے برخلاف نہیں ہے کہہ دیتے ہیں ولا عقصہ اس کا برخلاف نہیں ہے اور یہ جو عقص عرفی ہوتا ہے اس میں موضوع اور محمول کی جگہ نہیں بدلتے بلکہ پہلی بات اگر ایک چیز کے بارے میں تھی تو عموماً دوسری بات دوسری چیز کے بارے میں ہوگی جیسے بھئی کتاب کے شروع میں آیا تھا شکر اور حمد شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے وہ آزا سے بھی ہوتا ہے تو شکر کا مورد عام مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے وہ تینوں چیزوں سے ہو سکتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور آزا سے بھی جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے تو شکر جو ہے مورد کے اعتبار سے عام اور حمد جو ہے مورد کے اعتبار سے خاص صرف زبان سے ہوتی ہے جبکہ متعلق کے اعتبار سے شکر جو ہے وہ خاص ہے اور حمد عام ہے حمد نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے کس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ شکر جو ہے وہ ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے تو متعلق کے اعتبار سے شکر خاص اور حامدہ عام اور معورد کے اعتبار سے شکر عام اور حامدہ خاص ہے معورد جس سے ادا ہو حامد صرف کس کے مقابلے میں آتی ہے چاہے نعمت ہو انعام ہو یا انعام نہ ہو تو یہ عام ہے اور شکر صرف کس کے مقابلے میں آتا ہے انعام کے مقابلے میں کس نے آپ سے احسان کیا ہے تو پھر آپ اس کی تعریف کرتے تو یہ شکر کہلائے گا ورنہ شکر نہیں کہلائے گا تو لہذا شکر جو ہے متعلق کے اعتبار سے شکر کیا ہے خاص متعلق کے اعتبار سے شکر کیا ہے خاص اور حمد کیا ہے عام وہ انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے شکر عدا ہوتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور عزا سے بھی جبکہ حمد عدا ہوتی ہے صرف زبان سے تو حمد کے بارے میں مثال میں کہتا ہوں کہ حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے توجہ ہے حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے اور شکر اس کے برعکس ہے یہاں دیکھو یہ جو عکس آیا یہ عکس عرفی ہے یعنی شکر اس کے برخلاف ہے یعنی شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے ہم تو کیا تھی ہم تو متعلق کے اعتبار سے عام تھی اور مورد کے اعتبار سے خاص جبکہ شکر اس کے برعکس ہے یعنی شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے تو دیکھا یہاں کوئی موضوع محمول کی جگہ بدلی نہیں بلکہ پہلی بات تھی پہلی بات تھی حمد کے بارے میں تو دوسری کس کے بارے میں ہے شکر کے بارے میں ہے تو یہ عکسِ عرفی ہے بھئی جو پہلے کے برخلاف بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر جو آیا کہتے ہیں بخلاف العکسی بخلاف عکس کے اس عکسِ لغوی مراد لیں کیا مراد لے لیں اور اس کو جوڑیں ذرا دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْدُقِ الْأَعَمُ لَمْ يَسْدُقِ الْأَخَسُ بِالتَّرِيقِ الْأَوْلَى جب عام صادق نہیں آئے گا تو عخس بِصادق نہیں جب ممکن عامہ صادق نہیں آ رہا تو بالفعل والا مطلق عامہ بطریقِ اولا صادق نہیں آئے گا جب جزیہ صادق نہیں آ رہا تو کلیہ بطریقِ اولا صادق نہیں آئے گا تو یہاں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْدُقِ الْأَعَمُ جب عام صادق نہیں آیا تو لم يسدقل اخص بالطریقِ الأولى تو اخص بھی صادق نہیں آئے گا بطریقِ أولى بخلاف العقص کے بخلاف عقص کے کیا معنی کہ اخص صادق نہ آئے تو اعم بھی صادق نہ آئے ایسا نہیں ہے کیا بتایا جب اعم صادق نہیں آتا تو اخص بھی جب کوئی چیز حیوان نہیں تو اخص یعنی انسان بھی نہیں تو جب اعم ممکن ہے عام صادق نہیں تو بالفعل والا مطلقہ عاما بطریقِ اولا صادق نہیں تو عام کی نفی سے اخص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن بخلاف العکس بخلاف عکس کے یعنی اخص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی اگر کوئی چیز انسان نہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حیوان بھی نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس عکس سے کیا عکس مراد لے لیں عکسِ لغویم یعنی عام صادق نہ آئے تو عخص بھی صادق نہیں آتا لیکن اس کا عکس نہیں ہے یعنی اخص کے صادق نہ آنے سے عام بھی صادق نہ آئے ایسا نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر سنیں ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ قضیہ سب سے پہلے قضیہ کون سا لیا وقتیہ جو سب سے اخص تھا اور اخص کے ساتھ عام کیا ہوتا ہے لازم جب اخص کا عکس نہیں آتا تو معلوم ہو جائے گا عام کا بھی عکس جیسے جیسے خاصتان وہ وہ اخص ہیں کس کے مقابلے میں عامتان کے مقابلے میں اور خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان لازم اور عامتان کا عکس آتا ہے تو خاصتان کا بھی عکس آتا ہے تو ان میں سب سے اخص کون سا ہے وقتیہ وقتیہ لیا اور اخص کے ساتھ عام کیا ہوتے ہیں لازم معلوم ہو باقی جو ہیں وہ اس وقتیہ کے ساتھ لازم ہیں جتنی بھی جہتیں ہیں وہ اس کے ساتھ لازم اور اگر ان کا عقص آتا تو اس اخص کا بھی عقص آتا ہے لیکن اس کا عقص نہیں آیا معلوم ہوا باقی جو عام ہیں جو نو میں سے باقی عام ہیں ان میں سے بھی کسی کا عقص نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس پہ حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی